اسلام علیکم مائی نام اس نمان احمد ویلکم ٹو ایزی سائنس ایزی سائنس کے اندر آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے اور یقین ویچ ہمارا ڈیزائن کیا گیا ہے اسپیشلی آپ لوگوں کے کلاس نائن اور کلاس ٹین کے پورے سلیبس کو کمیسٹری کا جو سلیبس ہے اس کو ہم لوگ ٹو ویکس کے اندر ہم لوگ کور کر رہے ہیں ٹو ویکس مینز ٹو ویکس مینز سکسٹین ڈیز تک ہم سارے کا سلیبس آپ کو کمپلیٹ کر لیں گے ون لیکچر is enough for one کمپلیٹ چپٹر اور آٹھ لیکچرز کے اندر آٹھ کمپلیٹ چپٹرز کیونکہ آٹھ ہی چپٹر ہمارے پاس نائت میں آ رہے ہیں اور آٹھ ہی چپٹر ٹیند کے آ رہے ہیں تو یہ آٹھ ہی چپٹرز صرف سولہ دنوں میں ہوں گے مطلب الٹرنیٹیو ہمارے لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہیں گے ایک دن نائت کا ہوگا اور ایک دن ہم نے ٹیند کا رکھا ہے آج نائت کا اپلوڈ ہوا ہے تو کل ٹیند کا ہوگا تو الٹرنیٹیو دنوں میں سولہ دنوں میں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہم لوگ نے ہم نے کوشش کیے کہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ کلرفل نوٹس پروائیڈ کیے جائیں اور آپ لوگوں کے امسی کیوز پریکٹس شیئر کی جائے گی گیس پیپرز موڈل پیپرز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کلرفل نوٹس ہیں یہ سب آپ لوگوں کو ورڈس ایپ گروپ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہوگا ورڈس ایپ گروپ یا ٹیلیگرام چینل آپ لوگوں نے جوائن کر لینا ہے لینک آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیا جائیں گے آپ لوگوں نے نوٹس بلکل بھی نہیں لکھنے ہیں اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح کے سارے نوٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے پورے چیپٹرز کے کمپلیٹ چیپٹرز کے اس کے بعد آپ کو بک کو ٹچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیلز میں نوٹس لکھے گئے ہیں تو سارے نوٹس آپ لوگوں کو پی ڈی ایف کی فارم میں آپ کے ورڈس ایپ کے گروپ کے اوپر مل جائیں گے تو سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے میں ان ایشو کے ہم لوگوں کا مائنڈ نوٹس کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم لوگ اصل چیز سے محروم رہ جاتے ہیں تو اب نوٹس سے بالکل اپنے آپ کو بے غم کر لیجئے اور اب ہم لوگ اپنا یقین بیج کا فرس لیکچر جو نائن کلاس کا ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس لیکچر کے اندر پورا پہلا چیپٹر کور کرنے والے ہیں جو ہے فنڈامنٹلز آف کیمیسٹری کیمیسٹری کی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ جو بنیادی پورشن ہے وہ تو ممرائزنگ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے پھر ہمارا ایلیمنٹس سے آگے ہمارا جو سٹارٹ ہوگا کمپلیٹ لیکچر کیونکہ ایلیمنٹس سے آگے ہمارے ٹاپک سٹارٹ ہو رہے ہیں ایلیمنٹس ہے کمپاؤنڈ ہے مکسچر ہے کچھ ممرائزنگ چیزیں ہیں بیسک سے ہیں ان کے نوٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ لوگوں کو اس میں ہائلائٹ کروا دیتا ہوں امپورٹن پوائنٹس ہیں اچھا یہ لوگ یہ نوٹس آپ لوگوں کے لئے کافی ہیں کہ آپ لوگوں کو پھر بک کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بک کی کہانیاں نہیں پڑھنی ہیں یہ نوٹس کافی ہیں اچھا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم پیریٹ زمارہ مسلم پرینسپل گولز کیا تھے مسلم کی میسٹ اچھا کیمسٹر کی بنیاد ہی مسلمانوں نے رکھی تھی مسلم کی میسٹ سے بہت سارے تھے یہاں پر منشنز بھی ہیں تو ان لوگوں کی کیا گولز سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ تین کام تھے انہوں کے وان ٹو اور وان و ای ون ڈسکس کرتے ہیں تو فائنڈ دا میتھڈ تو فائنڈ اوٹ میتھڈ تو پرو لانگ لائف یعنی کہ رہنا ہم لوگ اس کو کیسے ممکن ہو سکتے ہیں دوسرا کر رہے تھے کہ لیکن فر دی ویس تو چینج بیس میٹل سچ از لیڈ انٹو گولڈ فر اگزمپل وہ کوشش کر رہے تھے کہ لیڈ پی بی اس کی سیمبل ہے وہ اس کو ہم چینج کر کے اے یو گولڈ کے اندر لے جائیں لیڈ کی سیمبل ہے پی بی لیڈ اور اس کو ہم لوگ چینج کر کے گولڈ کی سیمبل ہے اے یو اب یہ سیمبلز پی بی اور اے یو کیوں ہیں یہ نیکس ایلیمنٹ سے ٹاپک میں کور کریں گے ہم لوگ لیکن لیڈ سے گولڈ کی طرف جا رہے تھے یہ آئیڈیا آگے ایک اکیمیس نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے چلیں ایک کام تو گیا تیسرا تھا تو فائنڈ فیزیکل ایویڈنس تو سپورٹ ریلیجیس اینڈ فیزیکل ان فیلوسفیکل بلیفز اچھا ایک کانٹروورسی جل رہی تھی مذہبی اقائد کو لے کر اس وقت ساتھ میں سائنس کو لے کر تو ایسے انہوں نے فیزیکل ایویڈنس کی تلاش میں تھے جس سے مذہبی اقائد کو بھی سپورٹ گیا جا سکے اور دن ان لوگوں نے اس عرصے میں کیا کیا چیزیں بنائی تھی اچھا کہ میشہ کی بیش تھی بیکر تک اپنا نہیں تھا کوئی لیب کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا تو فرسٹ انہوں نے جو تین ایلیمنٹس مسلم سائنٹس نے اچھا بک کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نوٹس بنائے گئے ہیں تو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے ہر چیز کو اچھا انہوں نے تین ایلیمنٹس جو کیے تھے آرسینیک انٹی منی اس کی سیمبل اس بی ایس کو سٹے بی ایم بولتے ہیں ایلیمنٹس والی ٹوپک میں بتاؤں گا اور بسمت اس کی سیمبل بی ای یہ چیزیں تین ایلیمنٹس جو مسلم سائنٹس نے یہ تھے اب ذہن میں رکھنے ہیں آرسینیک انٹی منی انڈن بسمت اور کچھ لیبارٹری انسٹرومنٹ سے لیبارٹری انسٹرومنٹ جو مسلم سائنٹس نے بنائے تھے اچھا یہ ایک فنل تھا اور یہ کرسائبل آپ لوگوں کو پکچرز نظر آ رہی ہوں گی تو اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کریں گے یہ میمرائزنگ چیزیں ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہم لوگ ان کو جلدی جلدی آگے موو کرتے ہیں ایلیمنٹس سے ہمارا بقاعدہ ٹوپک شروع ہوگا نیکس دیکھیں ہم مسلم کی سائنٹس کون کون سے تھے جابر بن حیان ہے محمد ابن ابن زکریہ الرازی ہے البیرونی ہے اور آخری ہمارا سائنٹس جو منشن ہے وہ ابن سینہ ہے ان کو ون بہوان دیکھ لیتے ہیں ان کے یہ پوائنٹس کافی ہیں آپ لوگوں کے لیے بک کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں لکھنا جابر بن نیان ہے فادر آف کمیسٹری جانے جاتے ہیں ہی ایڈ ویل اسٹیبلش لیب آٹرین کی اپنی تھی اور انہوں نے انویٹ کیے تھے کچھ کیمیکل میتھرز ایکسپریمنٹل میتھڈ سب چیز ڈیسٹیلیشن ہے سبلیمیشن ہے فیلٹریشن ہے یہ سبلیمیشن جیسا کہ کسی سالیڈ فیز کا ڈیریکٹلی گیس دیز میں گنوہٹ ہو جانا تو یہ ڈیفنیٹ پروسس تھے اور ہی پرپیر ایسیڈ دو ایسیڈ بنائے تھے دو ویل نون ایسیڈ ہیں ہائیڈرو گلوریک ایسیڈ نائٹریک ایسیڈ ہیں بہت ہی کامن ایسیڈ ہیں اور ایک میں ساتھ میں میٹل بھی انہوں نے کیا تھا یہ لیڈ یہ کس کے کام میں جابر بن حیان کے یہ فادر افکویمیسٹری بھی جانے جاتے ہیں یہ اپنے یاد رکھنے محمد ابن الزکریہ الرازی اچھا ہی روڈ سٹونٹی سکس بکس برد مورس امپورٹنٹ بک اس کی فیمس بک ہے ان کی اور انہوں نے الکول پرپیار کیا تھا فرمنٹیشن کے ذریعے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور پھر البیرونی پہ آتے ہیں انہوں نے دنسٹیز کے بارے میں بات کی تھی دنسٹیز کیا ہوتا ہے میس پر یونٹ والیم تو دنسٹیز افڈیفنیس سبسٹانسز البیرونی نے ان کے بارے میں بات کی تھی اچھا جابر بن ایان فالدرف کمیسٹری ہیں اور انہوں نے نائٹرک ایسیڈ سلفیوریک ایسیڈ سوری نائٹرک ایسیڈ ہائیڈروکلوریک ایسیڈ پروپیئر کیے ہیں اور پھر محمد ابن الزکریہ انہوں نے ڈیریکٹ آپ لوگ انہیں یاد کرنا ہے کہ الکول فرمنٹیشن کے ذریعے پروپیئر کیا تھا دن آتا ہے ابن سینہ اچھا یہ پہلے سائنٹس تھے کیمس تھے جنہوں نے کہا تھا کہ لیڈ کو ہم لوگ چینج کر کے گولڈ میں لے کے جائیں ایسا پوسیبل نہیں ہے تو اتنے عرصے سے مسلمانوں میں جو میں ایک چل رہا تھا غلط کنسیپٹ انہوں نے آکے ختم کر دیا تھا یہ پوسیبل نہیں تھا آرسو نون از آریس ٹوٹل آف دے مسلم وارڈ ہی ریجیکٹیڈ دا آئیڈیا دیٹ بیس میٹل کین بھی کنورٹی انٹو گولڈ یہی تو لیڈ کو اس میں جینج نہیں کیا سکتا کھولڈ میں اچھا پھر ہمارے پاس ہے ہی روٹ مور دن ہنڈرڈ بکس ہنڈرڈ سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں یہ ہماری ہی سٹریزٹ کی کور ہو گئی ہے اب کمیسٹر کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے موو کرتے ہیں برانچ آف فیزیکل سائنس ہے اور دیٹ ڈیلز ویڈ دی سٹیڈی آف ہم اس میں میٹر کی سٹیڈی اس کی کمپوزیشن اس کی سٹرکچر اس کی پروپٹیز میٹر کی سٹیڈی کرتے ہیں اور میٹر کی کمپوزیشن سٹرکچر پروپٹیز اور اس میٹر کی سٹیڈ کے اندر جو چینج آ رہی ہے کون سے لا کے تحت آ رہی ہے مطلب لاز آف کیمیکل چینج ہم پڑھیں گے اور یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے ہم اٹومک لیول پہ جائیں گے کہ اے ہیں ایک کمپاؤنڈ میں کون کون سے ایٹمز ہیں اور پھر انہیں ایٹمز کے سٹرکچر دیکھیں گے الیکٹرون پوٹرون نیوٹرانز اور ان کی الیکٹرونک انفیگریشن اور یہ چیزیں کیمیکل ریاکشنز بڑھنے ہیں اچھا اب ہمارا برانچز کو ایک بار کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو پھر ہمارا ٹاپک ہے ایلیمیٹس فیزیکل کیمیکری ہے ریلیشن بیوین فیزیکل پروپٹیز افر سبسٹانسز اینڈ دائے سے ہمیں نظر آتی ہیں جس کو ہم سینس یا فیل کر سکتے ہیں دیکھ کے تو یہ فیزیکل پروپٹیز ساری اس میں اور ساتھ میں ان کے ساتھ کیمیکل چینجز کا کیا ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اورگینک اور انورگینک اورگینک بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اورگینک ہر وہ چیز جو ہمیں لیونگ باڈی سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اورگینک کلاتی ہے اب لیونگ باڈی سے حاصل ہونے والی ہر چیز ہم پورے کے پورے ہم لوگ اورگینک ہیں ہم لوگ جو روٹی کھا رہے ہیں وہ اورگینک ہے ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو کپاس سے بن گئی آتی ہیں تو اورگینک ہے مطلب جو بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اورگینک ہیں اب ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے جو بھی اورگینک چیز ہوگی جو بھی زندہ چیزیں اب یہی ٹک لیں یاد کہ زندہ چیزیں کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنیوی ہیں اور ان کاربن اور ہائیڈروجن ایسی کوئی اورگینک کمپاؤنڈ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر کاربن نہ ہو سارے کے سارے اورگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ہوتا ہے اور کاربن اور ہائیڈرو جن کو ملا کہ ہم بولتے ہیں ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن ہم اس کو بولتے ہیں اور ہائیڈرو کاربن ان دیر ڈیری ویٹیوز لکھا ہوئے ڈیری ویٹیوز کا کیا مطلب ہے سٹڈی آف کاربن ان ہائیڈرو جن اس کو ہائیڈرو کاربن بولتے ہیں ان دیر ڈیری ویٹیوز یہ سب ہارگینی کیمسٹری میں پڑھتے ہیں ڈیری ویٹیوز کا مطلب ہے کہ جو چیز کاربن اور ہائیڈروجن یعنی کہ ہائیڈرو کاربن سے مل کر بنی ہے اور ساتھ میں سمٹائم اس میں اکسیجن بھی پریزنٹ ہوگا نائیٹروجن بھی ہوگا سلفر بھی ہوگا فوسفورس بھی ہوگا اب دوسوان یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو اور ہیلوجین بھی ہوں گے یہ سب آپ کو اورگینک کمیسٹری کے اندر ملیں گے صرف یہی والے ایلیمنٹس ہیں اور سپیشلی کاربن ملے گا کاربن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہائیڈروجن تو آبیسلی ساتھ میں اٹیج ہوگا تو سٹیڈی آف ہائیڈرو کاربن اندیار ڈیری ویٹیف اس کارڈ آرگینک کمیسٹری سٹیڈی آف سبسٹنس دیٹر اپٹین فرام دی لیونگ بوڈی اس نوانے از آرگینک کمیسٹری ہے ان آرگینک اس کے اپوزٹ کر لیں کہ آل دی ٹھنگز دیٹر اپٹین فرام نان لیونگ اب نان لیونگ سے جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کریں گے وہ ہمارے پاس ان آرگینک ہوں گی امیجن کریں روم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو نیچے ہمارے پاس فلور ہوگا فرش ماربل ٹائلیں آئرن لوہ پڑا ہوگا کچھ بھی ہے تو آپ کی پنکھے کے وینگز ہوں گے لوہ کی جو بھی چیز ہے جو بھی نان لیونگ تنگ سے اپٹینڈ ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ان آرگینک ہے ان چیزوں کی سٹڈی ہم لوگ کریں گے ان آرگینک میں تو سٹڈی آف کمپاؤنڈ دیٹر اپٹینڈ فرام نان لیونگ تنگ اب نان لیونگ تنگ سے جو بھی چیز ہمیں اصل ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہمارے پاس ان آرگینک ہوگی اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپٹ ہائیڈرو کاربن یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ جتنے بھی ہم کمپاؤنڈ پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ان کے علاوہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں وہ ہوں گے ان آرگینک تو آپ لوگ ان شوٹ اتنا یاد رکھ لیں کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے بارے میں پڑھا تو کاربن اور ہائیڈروجن کے بارے میں پڑھا تو اس کو آٹرو کاربن اور یہ آرگینک میں پڑھیں گے اور کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ جو بھی پڑھا وہ ہوگا ان آرگینک اور یہ نون لیونگ تھی کے بارے میں ہوگا اس میں ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اچھا قوانٹیٹیٹیو ٹیسٹنگ اور قوانٹیٹیو ہے نیم سجسٹ ہوتھ ظاہر ہو رہا ہے کسی بھی چیز کی ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں کوئی مٹیریل لیتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو قوانٹیٹیو ٹیسٹ جب کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ہمیں قوانٹیٹی بتائے گا کہ اماؤنٹ کیا ہے کتنی اماؤنٹ کاربن کی کیا پرسنٹیج ہے کتنی اماؤنٹ ہے وارٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں وارٹر کا ٹیسٹ کرنے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنے پرسنٹ اکسیجن ہے اور اتنے پرسنٹ ہمارے پاس ہائیڈروجن پریزنٹ ہے تو یہاں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اور قوالٹی قوالٹیٹیو میں ہمیں قوالٹی پتا چلتی ہے ہمیں ٹائپ اور کائنڈ آف مٹیریل پتا چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں پریزنٹ ہیں تو یہ ہمارے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو انیلیٹیکل کمیسٹر میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں نایسٹ ہمارا آخری ہے کچھ انڈسٹریل کمیسٹر کیا ہے اچھا اس کو ایسے سمجھیں ہم لوگ ڈیلی لائف میں جتنے بھی پرادکٹس یوز کر رہے ہیں سیمٹ گلاس اچھا فرٹیلائزر اچھا ہم لوگ جتنے بھی ڈیٹرژنٹس استعمال کرتے ہیں ڈیٹرژنٹس مطلب کہ صرف سابن ہو گئے ہم لوگ آپ لوگ جتنا بھی یہ میک اپ کا کاسمیٹک کا سمان ہے کاسمیٹکس کا یہ ساری چیزیں تو انڈسٹری سے بن گئی آتی ہیں اب یہ کیسے بنتی ہیں ان یہ سیمٹ گلاس پلاسٹک فرٹیلائزر ان چیزوں کے بننے کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جو پروسس استعمال ہوتے ہیں ان کی سٹڈی کو انڈسٹریل کیمسٹری میں سٹڈی کرتے ہیں سٹڈیز اپ دوز ٹیکنیکس ان پروسس وچہ ریوز تو پریپی آر انڈسٹریل پروڈکس لائک سیمٹ کلاس اسٹرہ اوکے نو نیچس ٹھنگ اس دیٹھ نیوکلیر کیمسٹری نیوکلیر کیمسٹری نیوکلیرس پہ بیس کرے گی اور ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ نیوکلیرس نیوکلیرس کے اندر ہونے والی چینجز اس کی پروپرٹیز پارٹیکل پرزنٹ ان دی نیوکلیرس یایسے کہ الیکٹران پروٹان نیوکلیرس ان بارے میں سٹڈی کریں گے الیکٹران نیکٹیو ہے پروٹان پوزیٹیو ہے اچھا نیوکلیرس پہ کوئی چارج نہیں ہے زیرو ہے اور اس کے بارے میں پھر امیشن ایبزورپشن آف ریڈیشن فرم نیوکلیرس تو نیوکلیرس ایک اون کون سی ریڈیشن ایمیٹ کر رہی ہیں یہ نیوکلیر کے بارے میں سب سٹڈی کریں گے پھر ہے بائیو کمیسٹری بائیو کمیسٹری اچھا اس کو تھوڑا ذرا فوکس کر کے سنیں سٹڈی آف مالیکیوز پریزنٹ ان دی لیونگ باڈی ہماری لیونگ باڈی کے اندر جتنے بھی مالیکیوز پریزنٹ میکرو جو بڑے بڑے مالیکیوز پریزنٹ ہیں وہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے اب ماری باڈی میں کون سے چیزیں ہیں کاربوائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں لپیڈز ہیں نیوکلیک ایسٹڈز ہیں وائٹامنز ہیں ڈین اے آرینے ہیں تو ان سب کی سٹڈی کو ہم پڑھتے ہیں بائیو کمیسٹری کے اندر اور پھر ہے انوائرمنٹل کمیسٹری ہماری لاسٹ بنا چاہے انوائرمنٹل دیکھیں انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اے آر کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ وارٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں اے آر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایٹموسفیر تو ہم لوگ وارٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہائیڈروسفیر تو ان سب کی چیزوں کے بارے میں study کو ہم بولتے ہیں environmental chemistry میں پڑھتے ہیں اور ان کے اندر changes occurring in them atmosphere میں change ہو تو ozone depression ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہمارے پاس acid drain آ جاتی ہے hydrosphere پانی میں water pollution آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں changes ہیں نا environment کے اندر تو یہ environmental chemistry میں ان لوگ پڑھیں گے I hope کہ یہ یہاں تک سارا clear ہے اب ہم اپنے main topic اب ہمارا lecture start ہوئے تو آپ لوگ نے ویڈیو pause کر دی نہیں ہے borrow جاتے ہیں تو پورے ایک ویڈیو میں complete کیا دیا اگر lecture اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی لیکن آپ کو بہت زیادہ informative چیزیں ملیں گی آپ کے concepts build up ہو جائیں گے اور at the end آپ کے concepts build ہو جائیں گے اب ہم کچھ basic definition دیکھ کے ہم آگے move کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا پہلے سب سے start ہو رہا ہے ہمارا matter کیا ہوتے دیکھ لیتے ہیں اب دنیا کی ہر چیز matter ہے اتنی generalized definition انہوں نے بنائی ہے کہ ہر چیز matter ہی ہے نا anything having mass and occupy some space کوئی چیز اس دائرے سے باہر آئی نہیں سکتی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں سکتی جس کا mass نہ اور جس کی کوئی space جگہ نہ گیرے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں matter ہیں ٹھیک ہے اور mass کے quantity of matter اس body کے اندر کتنی quantity ہے matter کی تو یہ ہم mass کہتے ہیں substance کے a piece of matter in a pure form جیسا کہ water لے لیں water pure form میں ہوتا ہے تو یہ substance ہوتا ہے اور اس کی definite composition ہوتی ہے and definite اس کی properties ہوتی ہیں اب ہمارے پاس ہمارے سٹارٹ ہو رہا ہے elements compounds and mixture یہ بہت زیادہ important ہیں ہمارا compound اور mixture بہت زیادہ important ہے یہ میں highlight کر دیتا ہوں compound اور mixture آپ لوگ یہ یاد رکھئے گا یہ important ہے اور یہ important ہے بہت زیادہ اس پہ focus بھی کرنا ہے اب دیکھتے ہیں element کیا ہوتا ہے ہمارے پاس element کو سمجھنے سے پہلے پہلے definition پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں دیکھیں pure water that can not be sorry pure substance that can not be split up can not be split up into simpler substances by ordinary physical and chemical processes اس میں ایک ہی چیز قابلے غور ہے وہ کہتا ہے کہ can not be split up ہم split up نہیں کہہ سکتے broken down نہیں سمجھے گا split up کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک چیز ہے تو آپ لوگ اس کو توڑ کے دو عصوں میں convert نہیں کر سکتے یہ تو broken down ہوتا ہے split up کا normally مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کو مزید simplify نہیں کر سکتے اس کو ایک example کے ذریعے سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک container ہے for example آپ لوگوں کے پاس میرے پاس ایک container ہے تھکے اب میرے پاس اس میں میں add کر دیتا ہوں کچھ چیز ہیں ٹھیک ہے میں add کر دیتا ہوں rice میں add کر دیتا ہوں send اور plus میں add کر دیتا ہوں اس کے اندر کچھ iron low eh party کہاں دیں اب یہ میرے پاس آ گیا یہ rice یہ میرے پاس آ گئی send یہ میرے پاس آ گیا کوئی iron کا piece تو اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیے ٹھیک ہے اب اس کو جب میں سمپلی فائے کروں گا سپلیٹ اپ کروں گا علید 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 کروں گا تو میرے پاس یہ رائس علیدہ ہو جائے گا میرے پاس سینڈ کا پارٹیکل علیدہ ہو جائے گا اور میرے پاس یہ علیدہ ہو جائے گا آئرن کا پارٹیکل اب اس کو مزید سمپلی فائے کریں تو اس چاول کو یہ رائس ہے نا تو رائس کو جتنا مرضی توڑ لیں بروکن ڈاؤن کر لیں یہ رہے گا تو یہ رہے اسی نا اب مزید سمپلیفائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نا یہ سینڈ ہے پتھر کو کتنا توڑو گے وہ پتھر ہی رہے گا اب یہ کیا ہے ہمارے پاس آئیرن کا پیس ہے جتنا توڑو گے آئیرن رہے گا تو یہ جنرلائز آپ کو سمجھانے کیلئے بولا ہے اس پر فوکس نہیں کرنا ہے اب آپ لوگوں کو اب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اور اس میں ہم لوگ کچھ کمپاؤنڈ ڈالتے ہیں ایچ ٹو ایس او فور ہے اب اس میں کیمیکل کی فارم میں پڑا ہوئے ایچ ٹو ایس او فور کے اس طرح کے یہ ایک مالیکیول ہے نا اس طرح کے ملینز او مالیکیولز پڑے ہوئے ہیں تو ہمارا ایک کمپاؤنڈ بنا ہوئے ہے اس کو ہم بولتے ہیں سلفیوریک ایسڈ اب اس کو سپلٹ کرنا چاہے تو ہائیڈروجن علیدہ ہو جائیں گے سلفر علیدہ ہیں اور اکسیجن علیدہ ہیں دو ہائیڈروجن ایک سلفر اور چار اکسیجن امروز سپلٹ ہو گئے ہیں نا اب سپلٹ اپ ہو سکتا ہے یہ تو یہ ایلیمنٹ ہے ایچ ٹو ایس او فور is not an element because it is split up into its substances now ہائیڈروجن کو دیکھ لیں اب ہائیڈروجن کو جتنا مرضی سپلٹ اپ کریں وہ ہائیڈروجن کے اس ایٹم میں ہی گنوٹ ہوگا یہ ہائیڈروجن ہی رہے گا سلفر کو جتنا سپلٹ اپ کریں سلفر ہی رہے گا اور اکسیجن کو جہاں تک مرضی لے کے جائیں وہ اکسیجن کے ایٹموں سے اور زیادہ سپلٹ اپ تو نہیں ہوگا نا تو یہ چیز element ہے اس طرح سے مزید ہم simplify نہیں کر سکتے elements کو اب دیکھتے ہیں elements اچھا آپ لوگوں کو بک کو notes اسی طرح اسی فارم میں notes لکھنا ہے جس فارم میں میں نے یہ mention کیے ہوئے ہیں پہلے جس definition ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے چیزوں کو arrange کرنا ہے جو notes میں میں نے دیا ہوا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کے لئے کافی ہے elements ہیں total اس میں سے 92 جو ہیں وہ naturally occur اور 26 are main made ہیں اور اچھا all the elements are made up of items items سے مل کر بنیں fundamental unit ہے اب item سے مل کر بننے کا مطلب ہے کہ میرے پاس دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس iron کا لے لیتے ہیں اور یہ اب یہ کس سے مل کر بنا ہے اس کو توڑتے جائیں اس کو دو اسو میں تقسیم کریں پھر چار میں آٹھ میں دس کرتے 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 اس کی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوں گی اس پارٹیکل کو zoom out کر کے دیکھ لیں تو iron کے اندر ہمیں ایک یہ item ملے گا کچھ اس type کا اس کے اندر نیوکلیس ہے بائر electron revolve کر رہے ہیں اندر proton neutron ہے اب اس item اس طرح کے item آپس میں کمائن ہوتے گئے ہیں یہ ایک item ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا item ہے یہ ہمارے پاس تیسرا item ہے تو یہ items ملتے گئے ہیں تو ہمارے پاس پورا iron بن گئے ایک element ہے تو یہ fundamental unit کیا ہے یہ items ہیں یہ items کیا ہوتے ہیں یہ items smallest particle of element ہیں item کیا ہے اس element کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے سب سے چھوٹا particle ہے اور that take part in a chemical reaction جو کہ chemical reaction میں حصہ لیتا ہے اب کوئی بھی element آپس میں reaction کرتے ہیں تو ان کے items ایک item اور دوسرا item آپس میں جا کے overlap کرتے ہیں تو جب جا کے ہمارے پاس chemical reaction ہوتا ہے تو atoms ہمارے پاس ایٹمز کی وجہ سے reaction ہوتا ہے ایٹمز reaction کے اندر take place کرتے ہیں اب یہ آپ کو دو important points ہیں ان کو سمجھتے ہیں ایک ہے یہ دوسرا point ہے دیکھیں ریڈک سے ساتھ mention ہے each element consist of one type of atom ہم دے لیتے ہیں پھر سے iron لے لیتے ہیں iron ہے اور پھر سے ہم لوگ لے لیتے ہیں ایک piece ہم لوگ لے لیا iron کا ایک لے لیا aluminium کا یہ دونوں piece ہیں اب کہتا ہے کہ each element consist of one type of atom one type of atom کیا مطلب ہے کہ اس iron کے atom ہے اور یہ aluminium کے atom ہے تو iron کے atom نہ ہوں گے میرے پاس ابھی میں نے کیا ہے یہ iron کے atom ہے یہ دیکھیں iron کے atom ہے یہ iron کے atom ہے اور یہاں پہ aluminium کے atom دیکھ لیتے ہیں تو aluminium کو ہم ایسے کر لیتے ہیں یہ aluminium کے atom ہے اب دیکھیں ہر element میں چائے millions atom ہے iron کے سارے ایک ہی قسم کے ہیں نا one type of atom ہے دیکھیں سارے atom ایک جیسے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی دیکھیں یعنی کہ each element consist of one type of atom اس کے اپنے atom ہے aluminium کے اپنے atom ہے ٹھیک ہے one type of atom ہے دو طرح کے atom ایک چیز میں present نہیں ہو سکتے سکتا ہے یہ iron ہے میں کہوں iron میں تین ایٹم ایسے ہیں تو ایک ایٹم ایسے aluminium والا آگیا ہے تو یہ بات ہو جائے گی غلط one type of atom ہوں گے اور same elements have similar atoms اب ایک یہ element کے ایٹم سارے ایک جیسے ہوں گے iron ہے تو iron کے سارے ایٹم جیسے ہوں گے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ایٹم اس طرح نہیں ہو سکتا اور but different elements have different atoms with each other اب ان دونوں کو each other اگر دیکھا جائے ان دونوں کو اپس میں اگر compare کیا جائے تو ان کے اپس کے جو ایٹم ہیں وہ ہمارے پاس different ہوں گے اب دیکھیں iron کے اپنے ایٹم ہیں ان کا size بڑا ہے ان کا shape اپنی ہوگی ان کی characteristics اپنی ہوگی جبکہ aluminium کے ایٹموں کا size shape سب کچھ ہمارے پاس different آ رہا ہے تو یہ ہمارا difference ہے کہ iron کے اپنے ایٹم ہیں اور aluminium کے اپنے ایٹم ہیں ٹھیک ہے نا ایٹم ہے سیم element ایک ہی element کے ایٹم سیم ہوگی آپس میں لیکن دو elements کے آپس میں compare کریں تو دو elements کے ایٹم different ہوں گے یہ important باتیں جو آپ پتہ چل گئی اور یہ ہمارا ختم ہو گیا یہاں تھے element element کو ایسے ہی arrange کر رہے ہیں book پر بہت length لکھا ہو ہے تو آپ لوگوں کو یہ notes مل جائیں گے تو ان notes سے آپ لوگ کو ادھر یاد ہو گیا ہوگا اب آپ فوکس کریں تو elements میں جو چیزیں تھی آپ کو یاد ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس symbol کیا ہوتا ہے symbol of elements symbol ہم کہتے کہ برزیلیس نے 1814 کے اندر سجیسٹ کی تھی symbol shortest name of element is got symbol جیسے کہ برون ہے نا برون کو بار برون برون لکھتے لکھتے تو ہم بہت زیرا time waste ہوگا کاربن کو بہت زیرا کاربن نہیں ہم شوٹ اس name برون کو بھی لکھ لیتے ہیں اور کاربن کو ہم لکھ لیتے c a fluorine f hydrogen h a دیکھ جن کا نام لیتن سے start ہو رہا ہے anti money کو stebium بولتے نا تو stebium کا کیا سین ہے اس کی سیمبل ہو گئی ہے sb ہے anti money stebium sb اچھا copper کی سیمبل کیا c u ہے دیکھیں ایک copper اور ایک cobalt ہے دیکھو دونوں کو دیکھیں co co اب ان نام کو تھکھ ہے یہ امدھونوں میں ڈểmس دیکھنا ہے کوبالٹ اور کاپر کے اندر اور کاپر سی او اور قبالٹ سی او ہے اور گولڈ کو آرم بولتے ہیں پیچھے میں نے بتایا بھی تھا تکھیں ایو آگیا اور ہم گولڈ کو کبھی لکھیں تو ایو لکھیں گے آئرن کو ایرن کوεται کیوں لکھتے ہیں کیونکہ آئرن کو فیرم بولتے ہیں لیڈن کے اندر لیڈ کو پی بھی کیوں لکھتے ہیں کیونکہ لیڈ کو پلم ببولتے ہیں مرکری کو HG مرکری کیا ہوتا ہے پارا جو ہمارے تھرمومیٹرز کے اندر یوز کیا جاتا ہے لیکوڈ میٹل ہے ہمارے پاس لیکوڈ میٹل ہے یہ کیا ہے لیکوڈ میٹل ہے اور یہ ہمارا زیادہ تھرمومیٹرز کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کی سیمبل ہوتی ہے HG اور پھر ارجنٹم سلور ہے سلور کو ہم AG لکھتے ہیں کیونکہ ارجنٹم ہے اس کا سیمبل یہ دونوں بہت امپوٹنٹ ہیں سوڈیم ہو گیا اور پٹاشیوم ہو گیا یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے اگر ہم لوگ سوڈیم کو S لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں سوڈیم کو S لکھتے ہیں اور پٹاشیوم کو ہم لوگ P لکھ لیں تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ سوڈیم کی سیمبل تو کیا ہے سوڈیم کی سیمبل S نہیں ہے سوڈیم کی سیمبل ہے نیٹریم یہ دیکھ لیں اور پٹاشیوم کی کیا ہے کیلیم پٹاشیوم ہے نیٹریم جو ہے سوڈیم کا نام ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اب اس میں دیکھ لیں سوڈیم کو نیٹریم پوٹاشیوم کے سوڈیم پوٹاشیوم کو ابھی ذہن میں بھی ڈھا لیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ریپیٹ ہوتا ہے نا جیسے تب بھی بتا رہا ہوں ٹین کو ہم ایسین کیوں لکھتے ہیں کیونکہ ٹین کو ہم سٹینم بولتے ہیں لیٹن میں اور ٹنگسنن کو ولفرم بولتے ہیں لوگ اس کو و سے ڈنوٹ کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں کوپر کا امپورٹنٹ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے کوبارڈ کا یاد رکھنا ہے گولڈ کا پیچھے یوز ہوا ہے تو یاد رکھنا بڑے گا آئرن بھی بہت سار امپورٹنٹ آتا ہے لیڈ بھی مرکری بھی سلور کو بھی دیکھ لیجیے گا یہ دونوں تو بہت امپورٹنٹ ہیں آج یہ سارے کے سارے جو امپورٹنٹ سے میں نے آئی لیٹ کر دی ہیں یہ ٹیبل ابھی یاد کرنا ہے تو پھر آگے موف کرنا ہے آپ لوگ پاوس کر کے اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ ٹیبل ریپیٹ ہوگا آگے تو نیکسٹ ہم لوگ جاتے ہیں سلائیڈ پہ آپ لوگ نے ویڈیو گینٹ تک لیو نہیں کرنا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس لیے کیونکہ ہر روز ایک لیکچر اپلوڈ ہوگا تو آپ لوگ کے پاس پہنچ جائے جس طرح اکیڈمی میں جا کے پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ کے پاس ایک کورس ہے یقین بیچ کے نام سے تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ ایک اکیڈمی پڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ آپ لوگ کو پاس بلکل فری ہے ہم لوگ نوٹس کے پیسے بھی نہیں لے رہے ہیں اتنی منل سے نوٹ بنے ہیں تو آپ لوگ کو بلکل فری پروائیڈ کیے جائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ساتھ ساتھ رہنا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ کے کانسپٹس بیلڈ اپ ہوں گے جو امپورٹنٹ ٹاپکس آ رہے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ کی آتا ہے اچھا کمپاؤنڈ کو آپ لوگ نے بڑا فوکس کر کے پڑھنا ہے کمپاؤنڈ میں تین باتیں بتاؤں گا کتنی وان دو اور یہ ہوگی تین یہ تین باتیں ہوں گی تو تب ہمارے پاس ہم اس چیز کو کمپاؤنڈ بولیں گے ان تینوں میں ایک بات بھی مس ہوگی تو کمپاؤنڈ نہیں بول سکتی پہلی بات ہے جی کمپاؤنڈ کو انسیسٹر ٹو اور مور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایلیمٹ اب ڈیفرنٹ کا کیا مطلب ہے اگر میرے پاس دو سیمیلر ایٹم آ گئے ہیں ان ٹو جیسے کی ہو گیا تو یہ کمپاؤنڈ ہم لوگ اس کو کمپاؤنڈ بول سکتے ہیں سوچیں نہیں بول سکتے اس کو ہم لوگ بولیں گے ہم لوگ اس کو بولیں گے مولیکیول بول سکتے ہیں مولیکیول تو ڈیفرنٹ ایٹمز کا ہونا لازمی ہے جیسے کہ ان او جیسے کہ ایج ٹو او سی او ٹو تو یہ کمپاؤنڈ کی کچھ اگزمپل ہیں تو ڈیفرنٹ پہلی بات سمجھائیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایلیمٹس ہیں دوسری ہے کیمیکل کمبنیشن ان کی لازمی ہے اب دیکھیں جیسے کہ میں نے ایک آئرن لے لیا اور ایک میں نے لے لیا سلفر کو دونوں سالیڈ ہیں تو یہ آئرن کا بیس تھا یہ سلفر کا بیس تھا دونوں کو میں نے ملایا تو یہ آپس میں مل گئے ہیں اب یہ ٹیمپریری ملے ہوئے ہیں اب ان کو میں الادہ کروں گا تو یہ ادھر الادہ ہو جائے گا تو یہ الادہ ہو جائے گا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیزیکل کمبائن ہوئے تو فیزیکل کمبنیشن سے کمپاؤنڈ نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا فیزیکل کمبنیشن نہیں ہونی چاہیے فیزیکل کمبنیشن سے ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں مکسٹر ہے تو ہم لوگوں نے کیمیکل کمبنیشن لازمی کروانی ہے جب اے اور بی ملیں گے اور تو اے اور بی مل کے کیمیکل کمبنیشن کروانی گے تیسری بات ہے فکسٹ ریشو کی یہ آپ فکسٹ ریشو کی والی بات پہلے کلیئر کر لیں پھر ایک اور بات بتاتا ہوں پہلی دو باتیں سمجھ آگئی کہ ڈیفرنٹ ٹائپس اف ایلیمیٹس ہونے چاہیے دوسری بات ہے کیمیکل کمبنیشن ہونے چاہیے تیسری بات ہے کہ فکسٹ ریشو ہونی چاہیے فرمپل ایچ ٹو او وارٹر کے اندر ریشو کیا ہے ٹو ریشو ون ہے نا تو ہم لوگ ایک اکسیجن اور اس میں ایڈ کراتے ہیں وارٹر میں تو یہ ایچ ٹو او ٹو ہو گیا ٹو ریشو ٹو ہو گئی مطلب ریشو ون ریشو ون سیمپلی ہو گئی نا تو اب یہ ہائیڈروجن پر ایکسائیڈ ہو گیا مطلب کہ میں نے ریشو چینج کی تو وہ وارٹر سے ہائیڈروجن پر ایکسائیڈ ہو گیا مطلب کہ ریشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو ریشو ون سے ون ریشو ون ہوئی تو یہ پورا کمپاؤنڈ چینج ہو گیا ہے تو اس لیے ہم نے ریشو کو مدنظر رکھنا ہے اب ایک اور بات ہے تین باتیں سمجھ آگئی ہیں کمپاؤنڈ کی ڈیفنیشن یہی پہ یاد کر لیتے ہیں پہلے یاد رکھیں consist of two or more different types of elements that are chemically combined in a fixed ratio by mass ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں اب دو elements مل کر کمپاؤنڈ بنا ہے نا اب دیکھیں میں بناتا ہوں جی H2 ہے پلس O2 ہے اور انہوں نے مل کر بنا لیا ہے جی 2H2O water ہے water کمپاؤنڈ ہے اچھا دیکھیں یہ water liquids ہا نا تو یہ بھی gas ہے اور H2 بھی gas ہے اب دیکھیں H2 اور 2 جن چیزوں سے مل کر میرا water بنا ہے انہوں نے اپنی properties loss کر دی ہیں water میں کئی gas نظر آتی ہے تو مطلب یہ ہوا بولنے کا کہ جن چیزوں سے جن constituent سے مل کر کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ اپنی property کو loss کر دیتے ہیں A اور B نے مل کر A B compound بنایا A B کی اپنی properties ہوں گی A B compound کی اپنی properties ہوگی اور separate A کی اپنی الگ property B کی الگ property مطلب A اور B کو chemicaly combine ہونے کے بعد اپنی properties کو loss کر دیتے ہیں اور compound میں اب A اور B کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے compounds have different properties than elements from which it is made سمجھا گئی اس بات کی آپ لوگوں کو یہ سارا تھا compound کے بارے میں ہمارے پاس اب تین باتیں ہیں اب پھر سے ایک بار sums up کر لیتے ہیں two are more different types of elements chemicaly combined fixed issue by mass اور constituents loss their property in a formation of compound یہ notes آپ لوگوں کے لیے کافی ہے compounds کے لیے اس سے آگے آپ لوگوں نے بک کو نہیں follow کرنا ہے اتنا زیادہ پھر ہم جاتے ہیں ہمارے پاس آ رہا ہے formula کیا ہوتا ہے formula of compounds کو دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں formula shows the symbol of all elements present in a compound and their combining ratio formula کے اندر دو باتیں ہیں دو باتیں کون کونسی ہیں ایک تو جتنے بھی یہ ہمارے پاس elements present ہیں ان کی symbols بتاتا ہے دوسرا ان کی combining ratio ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک container ہے اس container میں ہمارے پاس کچھ chemical پڑا ہوئے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کا test کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس اس میں آتا ہے ایک hydrogen بھی present ہے اس میں ہمارے پاس sulfur بھی present ہے اور oxygen بھی present ہے تو ہمیں نہیں پتا چل رہا نا یہ کون سا compound ہے HSO کوئی compound ہی نہیں ہے یہ کیا بات ہو گئی ہم نے دوسری بات کو بھی دیکھنا ہے their combining ratio کیا ہے combining ratio بہت important ہے اب میں نے دیکھا تو H2 تھے sulfur 1 تھا اور oxygen 4 تھے اب تو کچھ جانا جانا چیز لگ رہی ہے کیا بن رہا ہے H2SO4 بن رہا ہے نا تو اب یہ compound یہ اب اس کا فرمولہ ہو گیا اس کو actual میں بولتے ہیں sulfuric acid sulfuric acid اب بار بار کون sulfuric acid لکھے تو میں کیا لکھ دیتا ہوں میں اس کو لکھ دیتا ہوں H2SO4 یعنی کہ symbolic اس میں sulfuric acid کے اندر یہ sulfuric acid تھا اس کے اندر جتنے بھی items present تھے میں نے ان کی symbols لکھ دی ساتھ میں ان کی combining ratio لکھتی ہے 2 ratio 1 ratio 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے formula of compound ہے اب دیکھیں ratio بہت important ہے water کے اندر ratio ہے 2 ratio 1 ہے نا hydrogen اور oxygen کی water کو دیکھ لیں تو ہم نے ایک hydrogen add کر دیا H2O تھا تو H3O ہو گیا اب positive charge آ گیا اب یہ H3O 3 ratio 1 ہو گئی پہلے 2 ratio 1 تھی تو یہ water سے change ہوگی hydronium iron بن گیا ہے اور یہ acidic medium hydronium ہمارے پاس بن گیا ہے تو مطلب کیا ہے کہ میرے پاس change ہوئی ہے conditions ratio change ہوئی ہے تو میرے پاس compound change ہوگی ہے یہ پہلے بھی بتایا تھا تو formula دو چیزیں بتاتا ہے ایک جتنے بھی elements present ہیں ان کے symbols کی ہیں اور دوسرا ان کی combining ratio آپ اس میں کیا بنتی ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہم لوگ اس میں discuss کرتے ہیں اب next ہم لوگ move کرتے ہیں next ہمارا slide پہ جاتے ہیں اب کچھ compounds کے جو common name ہیں اور ان کے chemical formula ساتھ ساتھ ہم لوگ mention کر رہے ہیں اس کو بہت اب جو پیچھے ہم نے elements کی symbol پڑی تھی نا اس symbol کے اوپر آپ لوگ انہیں focus کرنا ہے just wait a minute and چلیں جی so ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا تھا chemical name ہے اچھا کوئی بھی compound ہوتا ہے نا اس کا ایک chemical name ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے common name common name جس بندے نے compound کو discover کیا اس کے نام پہ ہم نے رکھ لیا اور chemical name جو ہمارا iupac name ہوتا ہے وہ اس compound کا ہوتا ہے سب سے پہلے common name ہے baking soda جو bakery کی items میں اسمال کرتے ہیں اس کا فرمو chemical name ہے sodium بائی کاربونیٹ اچھا کسی بھی چیز کو ہمارے پاس co3-2 آ رہا ہو تو یہ ہمارے پاس کلاتا ہے کاربونیٹ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس h co3-1 آ جائے یہ تو اس کو ہم بولتے ہیں بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس اگر کوئی چیز میں NO3-1 آ جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں نائی ریٹ یہ تین چیزوں یاد رکھ لیں co3 کاربونیٹ ہوتا ہے co3-1 بائی کاربونیٹ ہوتا ہے اور NO3 نائی ریٹ ہوتا ہے کاربونیٹ پہ مائنس 2 چارج بائی کاربونیٹ پہ مائنس 1 چارج اور نائی ریٹ پہ بھی مائنس 1 چارج یہ تینوں چیزوں یاد رکھ لیں اب سوڈیوم کی سیمبل تھی ہمارے پاس کیا تھی ان نے اور بائی کاربونیٹ کا فرمولا کیا ہے بائی کاربونیٹ کا hco3 تو یہ کیا ہو گیا سوڈیوم بائی کاربونیٹ اب اسی کو تو بیکنگ سوڈا بولتے ہیں کلیر ہو گیا اب بیکنگ سوڈا کیا چیز ہے بیکنگ سوڈا ہے سوڈیوم بائی کاربونیٹ انہیں hco3 پھر ہے کیلشیوم ہائپو کلورائٹ کیلشیوم کی سیمبل ہم نے پڑھی تھی c a اور ہائپو کلورائٹ o c l 2 یہ calcium hypochloride ہے اور اسی کو بولتے ہیں bleaching powder ہے جو washing purposes کے لیے بھی اسمال ہوتا ہے bleaching powder کیا ہوتا ہے calcium hypochloride ہے پھر acoustic soda یہ ہمارا NaOH sodium hydroxide sodium کی سیمبل Na hydroxide کی OH NaOH is our acoustic soda اور sodium hydroxide چلی salt پیٹر یہ کامل نیم ہے زیادہ اس پر درنے کی ضرورت نہیں ہے چلی salt پیٹر ہے یہ بولتے ہیں sodium nitrate کو sodium کی سیمبل کیا ہے Na ہے nitrate کا ابھی میں نے بتایا تھا nitrate کا فرمولہ NaOH3 NaNO3 ہے سمجھا گئی یہ sodium nitrate چلی salt پیٹر calcium carbonate ہے lime stone چونے کا پتھر چونہ دیکھا ہے نا کبھی لگاتے بھی ہیں لوگ چونہ لگاتے تھے پاکستانی لوگ تو lime stone کیا ہے calcium carbonate ہے calcium ہمارے وقت ہوتا ہے CA اور carbonate ہوتا ہے CO3 اب چارجز بیلنس ہو سکتے ہیں calcium پہ plus 2 چارج ہوتا ہے اور carbonate پہ ہوتا ہے minus 2 تو چارجز ہمارے پاس بیلنس ہوتے ہیں تو calcium carbonate بنتا ہے چونے کا پتھر اچھا ایک ہم reaction دیکھ لیتے ہیں CA CO3 ہے یہ ہمارے پاس ہے lime stone ہے چونے کا پتھر ہے lime stone ہے اب اس کو میں نے heat up کیا ڈیل ہیٹ کیا تو calcium oxide کبلشم اکسائیڈ کی ایک بن گی اب اس کو میں بولتا ہوں quick lime quick lime یعنی کہ common name ہے calcium carbonate تھا heat up کیا calcium oxide میں چلا گیا calcium carbonate سے calcium oxide میں گیا ادھر اس کو بولتے تھے calcium carbonate کو lime stone اور ادھر اس کو بولتے ہیں quick lime اب یہاں پہ دیکھ لیں calcium carbonate CO3 ہے اور quick lime نیچے آپ دیکھ لیں یہ quick lime جب اس کو کیا تو کیلشیم اوکسائیڈ میں چلا گیا کیلشیم اور یہ اوکسائیڈ ہے تو یہ قویق لائم ہو گیا پھر جی لائم وٹر کو بولتے ہیں کیلشیم اور ساتھ میں او ایچ ٹوائس او ایچ ٹوائس کیوں لکھا کیلشیم پہ پلس ٹو چار جائے نا تو ایک او ایچ پہ مانس ون ہوتا ہے نا تو میں نے او ایچ کو بیلنس کرنے کے لیے ساتھ میں میں نے او ایچ پھر ٹوائس لکھنا پڑے گا تو سی اے او ایچ ٹوائس اس کا فرمولہ ہے کیلشیم ہیڈرکسائیڈ کا ٹھیک ہے جیسے سوڈیوم ہیڈرکسائیڈ کا میں نے کیا لکھا تھا انہیں او ایچ کیونکہ او ایچ پہ مانس ون ہے تو سوڈیوم پہ پلس ون تو چارجز بیلنس ہو رہے تھے نا تو کیلشیم پہ پلس ٹو چارجز اس کو بیلنس کرنے کے لیے دو او ایچ لگانے پڑتے ہیں پھر ہے میگنیشیم اکسائیڈ ہے اس کا ایم جی اور ساتھ میں او اے میگنیشیم اکسائیڈ ہو گیا اس کو میگنیسیا بھی بولتے ہیں یہ مانس ٹو اور پلس ٹو چارجز بیلنس ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی پھر ہے میتھین جو ہم گروں میں گیس استعمال کرتے ہیں اس کو مارش گیس بھی بولتے ہیں یہ مارشی پلیسز سے آصل ہوتی تھی اور مارش گیس بولتے ہیں اور یہ میتھین ہے اور اس کا فرمولہ ہے سی ایچ فور یہ میتھین ہے جو ہم گروہ میں جلاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور پھر ہمارے پاس ٹیبل سالٹ ہے ٹیبل سالٹ ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم اینے ہے تو کلورائیڈ سی ایل ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا یہ فرمولہ ہو گیا یہ فرمولے آپ لوگ نے یہاں سے یاد رکھنے ہیں کامن نیمنگ پر فوکس کرنی ہے کامن نیم بار بار آتی رہتے ہیں تو یہ آپ لوگ نے یاد رکھنے ہیں ابھی یاد کیے تو تو ٹھیک ہے نا یاد کیے تو یہ سیکنڈ ڈیر تک سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ ڈیر تک بھی سٹوڈنٹس کو یاد نہیں ہوتے ہیں تو یہاں سے ہی سٹارٹ کر لیں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا یہ بیس دن دوبارہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس ہے نیکسٹ مکسیر کیا ہے مکسیر کی طرف آتے ہیں ایک چیز ہم کر لیتے تھے کہ ہم نے جب اے اور بی کو ملایا تھا ایک اے پلس بی ہے دونوں کو ملائیں تو ہمارے پاس اے بی بن جاتا ہے اگر ان کو میں نے کیمیکلی کمبائن کیا کیمیکلی تو یہ مارے پاس کیا بن گیا تھا کمپاؤنڈ بن گیا تھا اور اگر اے اور بی کو میں فیزیکلی کمبائن کر رہا تھا فیزیکلی تو یہ مارے پاس مکسیر بن رہا ہے اب کمپاؤنڈ میں جو اے بی بنے ہیں ان میں میں اے اور بی کو سیپریٹ نہیں کر سکتا جو مکسیر میں ہمارے پاس اے اور بی بنتے ہیں اس میں سیپریٹ اے علیدہ ہو سکتا ہے اے بی ادھر چلا گیا ہے اے ادھر چلا گیا دونوں علیدہ ہو گئے اے پھر سے پھر سے بی تو یہ علیدہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مکسچر ہو سکتا ہے made up of two or more substances that are not chemically combined ٹھیک ہے not chemically combined اور اور تیسرا no fix ratio no fix ratio کوئی fix ratio نہیں ہے کمپاؤنڈ میں تو fix ratio تھی نا جیسے کہ H2O تھا تو 2 ratio 1 تھی میں 2 ratio 2 2 ratio 1 سے change کر رہا تھا اس کو تو یہ hydrogen paroxide میں change ہو رہا تھا لیکن مکسچر کے اندر کوئی ratio نہیں ہے جیسے آتا ہے بس gunman mix کر دیں ٹھیک ہے مکسچر میں بھی مکسچر کمپاؤنڈ سے کدھر گئے مکسچر میں consist of elements کمپاؤنڈز اور بہت elements آپ اس میں بہت سارے mix ہو رہے ہیں جیسے کہ sodium potassium magnesium کی mix کر دیا یہ کمپاؤنڈز کو mix کر دیا water calcium carbonate calcium hypokloride different compounds کو آپ اس میں mix کر دیا تو ہمارے پاس تب بھی بندہ ہے مکسچر ہی بندہ ہے مکسچر کی example میں ہم دیکھ لیتے ہیں alloy اچھا alloy کیا ہے alloy ایک metal پلاس metal کو ملائیں تو ہمارے پاس بنتا ہے alloy یا ہم لوگ metal پلاس non metal کو ملائیں تب بھی ہمارے پاس بنتا ہے alloy ہی بنتا ہے تو alloy is mixture of two are more metals are metal plus non metal ہے دو well known ہیں آپ کی بک میں mention بھی ہیں brass ہے bronze ہے brass copper اور zinc کو ہم ملاتے ہیں جب تو ہمارے پاس brass بنتا ہے اور copper اور essence جو stenum ہے اس کو ملاتے ہیں جس کو ten بھی بولتے ہیں اس کو ملاتے ہیں تو bronze بنتا ہے ایک کانسی ہے اور ایک پیتل ہے i'm not clear now کہ کانسی کونس ہے پیتل میرے حال میں bronze جو کانسی کو بولتے ہیں یہ دیکھ بھی لینا confirm کر لینا اور bronze پیتل کو بولتے ہیں یہ پیتل کو بولتے ہیں اچھا یہ چیزیں ہوگی مکسچر کے بارے میں اور کدھر کیا ہے ایک ہے homogenous mixture اور heterogeneous mixture ہے اب homogenous اور heterogeneous میں کیا فرق ہے ایک میں ہوتی ہے uniform composition اور ایک میں ہوتی ہے does not have uniform composition اب اس چیز کو feel کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ uniform composition اور non uniform composition کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں جو heterogeneous mixture ہے اس میں heterogeneous مطلب different different کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس two phases ہوں گی two phases یا two سے زیادہ ہوں گی two or more phases ہوں گی for example میرے پاس میں نے چیزوں کے mix کیا نہ دو ایک phase میرے پاس اس طرح سے ہوگی اس طرح سے phase ہوگی اور wait a second اور دوسری phase میرے پاس اس طرح سے ہو جائے گی کچھ اس طرح سے تو میں آنکھوں سے دیکھ کہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ phase الادہ ہے اور یہ phase الادہ ہے تو two different phases ہوں گی جبکہ homogenius میں same composition ہے کوئی phase نہیں ہے اس میں one phase ہوگی کیا ہے one phase اس میں میرے پاس اس طرح دیکھ لیں تو آنکھوں میں دیکھے سے مجھے کچھ اس طرح کا نظر آئے گا ایک ہی phase ہے مجھے نہیں پتا چلے گا اس میں کیا کیا ہے جیسے کہ salt کو ہم water میں mix کرتے ہیں تو میں نے اس میں na cl water تھا na cl mix کیا تو کچھ ایسے بن گیا مجھے پتا چلتا ہے salt کا آئے ہیں اور water کہا ہے مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے تو اس کو uniform composition بولتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں single phase ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ اس کی composition دیکھ لیں salad ہے آپ نے plate لے لی اس میں salad کریں تو tomato کھیرا پیاس اب نظر آ رہا ہوتا ہے کتنی phases ہیں الاغ الاغ phases ہیں تو یہ mixture کیا ہو گیا heterogeneous ہو گیا dirt ہے یہ sand plus water دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم لوگ نے water میں rate کے ڈانے ڈال دیئے یہ water تھا اب اس میں میں نے نیچے کیا ڈال دی rate ڈال دی تو مجھے نیچے rate لائدہ نظر آئے گی اور اوپر water لائدہ نظر آئے گا تو do different phases ہیں not uniform composition اوپر والی phase کی اپنی composition ہے water نیچے والی phase کی اپنی composition rate آگئی ہے تو یہ mixture کیا ہوتا ہے یہ دیکھو physical combine ہوئے ہیں الائدہ بھی کر سکتا ہوں پانی نکالو rate بچ جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے homogenius retrogenius اب لوگوں کو clear ہو گیا ہے اب notes اسی طرح سے آپ نے بنانے ہیں notes book سے زیادہ follow نہیں کرنے بک پر لیندھی ہیں سوڑے سے یہ نیچورڈ ہے ان کا نیکسٹ آ رہا ہے مارے پاس compound اور mixture کو differentiate کرتے ہیں اگر chemical combination ہو رہی ہے تو میرے پاس کیا ہے compound ہے physical combination ہو رہی ہے تو کیا ہے mixture ہے یہ ابھی بتائے definite fix ratio ہوتی ہے compound کے اندر compound کے اندر کیا ہوتا ہے مارے پاس خاص ریشو ہوتی ہے جیسے کہ h2o میں ریشو دیکھیں تو 2 ratio 1 تھی definite composition ہوتی ہے کیونکہ mixture میں combination ہوتی ہے کچھ fix ratio ہوتی ہے mixture میں نہیں نا salad کو ہم نے بولا نا salad میں کیا کیا ہوتا ہے خیرے زیادہ خیرے اتنے ڈالے نہیں نا جتنے آتا ہے mix کر دو بس اب dirt جیسے گند مند ہے تو جاڑو مارتے ہیں تو کوئی fix ratio ہوتی ہے کچھ ریشو ہوتی ہے تو وہ mixture ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تیسرا point important ہے constituent laws original properties اچھا میں نے دیکھیں اس کو میں ڈسکرس کرتا ہوں پہلے آخری دیکھ لیں cannot be separated یہ point پہلے دیکھ لیں یہ جو constituents cannot be separated اور can be separated for example ہے اب یہاں پہ سمجھ آ جائے گی یہ جو آخری دو point ہیں یہاں پہ میں نے ایک powder لے لیا iron کا میں نے powder لے لیا یہ iron کا powder ہے ٹھیک ہے یہ dots 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 sulfur کا powder میں نے کچھ اس طرح سے لے لیا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو شو کرتے ہیں دونوں کو میں نے آپس میں ملا دیا ہے تو یہ ہوگی iron کا powder آ گیا اور یہ ہوگیا sulfur کا powder ہو گیا اب میں اس کو الیدہ کرنا چاہوں تو میں ایک یہاں سے magnet لے کے آوں گا تو magnet کے ذریعے میں اس طرح سے الیدہ ہو جائے گا magnet کے ساتھ چپک جائے گا یہ magnet ہے تو اس کے ساتھ سارے کا سارا iron چپک جائے اور sulfur پیچھے اس طرح سے بچ جائیں گے تو یہ کیا ہو گیا کہ اگر یہ mixture تھا یہ کیا تھا یہاں پہ یہ کیا ہے جی mixture ہے نا تو mixture میں یہ تیسرا point ہم دیکھ لیتے تیسرا point پہ دیکھیں کہ can't constituents یہ mixture کے والی سائٹ پہ دیکھیں اس سائٹ پہ دیکھیں mixture والی سائٹ پہ constituted retain their original property اب iron اور sulfur کو میں نے mix up کیا ہے mixture بنایا ہے لیکن انہوں نے properties loss نہیں کیا ہے iron اپنی جگہ پہ الادہ ہو گیا ہے sulfur الادہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی properties کو loss نہیں کیا ہے جبکہ جو compound ہے اس کے اندر properties loss ہو جاتی ہیں اب for example اسی powder کو میں نے یہ والا powder تھا یہ والا اسی powder کو میں نے heat کیا ہے تو جلایا ہے heat کرنے کے بعد میرے پاس ایک compound بن گیا ہے اب یہ compound بن گیا ہے اب iron اور sulfide آپ لوگوں کا الادہ الادہ نہیں ہو سکتا ہے اب iron نے بھی اپنی properties کو loss کر دیا sulfur نے بھی constituents loss دیر property دیکھیں compound میں تو loss جب property کر دیتے ہیں chemicalی combine ہو کر تو تب ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے ایک compound بنتا ہے well known اب اس میں composition بھی خاص ہوگی iron اور sulfur ایک خاص composition سے one ratio one سے آپ اس میں combine کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور canard بھی separated ہے اب iron اور sulfide کو compound سے separate نہیں کیا جا سکتا mixture سے separate کیا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں ڈیبل کے اندر ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ compound اور mixture کی باتیں جو ہیں شاپ melting point ہیں یہ وہ ہیں اتنا نائنس level پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے یہ کافی ہیں آپ لوگوں کے لئے points اچھا پہ رہا ہے atomic number اور mass number اس کو اتنا بھی ہم لوگ کر لیں importance دے لیں وہ کم ہے یہ chemistry کی field میں physics میں جہاں بھی sciences سے آپ کا relation ہے تو یہ کسی بھی چیز کی basic کیا ہوتے ہیں atomic number اور mass number ان کو ہم نے detail میں پڑھنا ہے atomic number کو z سے denote کرتے ہیں اور mass number کو ہم لوگ a سے denote کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت زیادہ important ہے کہ atomic number z سے mass number a سے ہمارے پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا ہے اب کوئی بھی پہلے سب سے پہلے اس کو clear کر لیتے ہیں کہ representation کیسے کرتے ہیں یہ element ہے جی x وہ پیسے ہے نا تو میں نے اگر اس کا atomic number لکھنا ہے تو atomic number میں اس کا کہاں پہ لکھوں گا نیچے اور mass number اس کا میں اوپر top left پہ لکھوں گا تو a کوئی element ہے x تو اس کا اوپر اس کا mass number اس کے نیچے subscribe میں اس کا atomic number ہے اس طرح سے representation ہوگی اور اچھا اب atomic number بولتے ہیں گھر سے سننا ہے listen it carefully atomic number اور mass number کو atomic number بولتے ہیں کہ ایک atom کے nucleus کے اندر present کتنے proton ہیں ٹھیک ہے نا میں چھوٹا سا atom بنا لیا اس atom کے پاس اندر nucleus ہو گیا تو یہ باہر اس کے shells ہو گئے تو اس nucleus کے اندر جتنے proton ہیں نا for example 3 proton ہے تو atomic number کیا ہو گیا atomic number اس چیز کا اس atom کا atomic number میرے پاس ہو گیا ہے یہ atom ایکس ہے اس کا atomic نمبر نیچے لکھوں گا 3 ہو گیا ہے اب اس میں اگر میرے پاس ٹھیک ہے 3 ہو گیا اب atomic number پولتا ہے نیوکلیس کے اندر کتنے proton ہیں اور یا ہم جتنے proton ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر باہر electron بھی تو اتنے ہی ہوتے نا تو باہر electron بھی کے 3 ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو proton number بھولتے ہیں number of proton present in the nucleus اور اور number of electrons around nucleus یہ بات بھی آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات دونوں important ہیں کہ یا تو nucleus کے اندر proton کتنے یا nucleus کے باہر electron کتنے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ proton is equal to electron جتنا plus charge ہوگا اتنا ہی negative ہوگا proton اگر 3 ہے تو electron بھی 3 ہوگے یہ plus 3 تھے یہ minus 3 تھے تو یہ دونوں آپ میں cancel out کے atom کیا ہے 0 charge تو atom as a whole neutral ہوتا ہے تب ہی تو number of proton present in the nucleus of an atom is known as atomic number and it is it is the sum of proton and neutron present the nucleus of an atom پہلے اس کو ہم تھوڑا سا raise کر لیتے ہیں بیچ میں یہ extra چیز آگئے ہیں میرے پاس یہ لے لیں اور ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک nucleus ہے nucleus ہے یہ shell ہو گئے اس nucleus میرے پاس اگر proton اور plus neutron plus neutron ان دونوں کی تعداد کو میں ملاوں گا تو میرے پاس کیا بنے گا mass number proton plus neutron is equal to a a کیا ہوتا ہے proton اور neutron دونوں کو ملاو تو mass number بنتا ہے اس nucleus کے اندر اگر ایک دو تین proton ہے تو neutron بھی ایک دو تین ہی ہوگئے تو total چیز ہوں 6 تو اس کا mass number کیا ہوگئے 6 یہ کوئی x element ہے ف example تو اس کا اوپر mass number لکھتے ہیں تو 6 mass number ہے تو نیچے atomic number لکھتے ہیں atomic number proton تو 3 یہ 3 proton number تھا اب یہ دیکھ تھے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف اور صرف proton کی بات کی جائے تو atomic number proton plus neutron کی بات کی جائے تو mass number mass number زیادہ ہوتا ہے atomic number کم ہوتا ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں z equal to p اور a equal to p plus n یہ باتیں یاد رکھنی ہیں یہ دو باتیں یاد رکھ لیں کہ z کو ہم کیا بولتے ہیں atomic number کو proton number بھی بولتے ہیں جو proton وں کی تعداد ہے وہ atomic number ہے اور mass number کو بولتے ہیں proton اور neutron دونوں کو ملا کے کتنی چیزیں بن رہی ہیں تو وہ ہوتا ہے atomic number atomic number atomic number کو nucleon number بھی بولتے nucleon کا مطلب ہے نیوکلیس کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب لوگوں کو ملا کے mass number کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے اب اگر کسی item کا miniature کرنا ہو کہ neutrons کتنے ہیں neutrons کتنے ہیں تو ہمارے پاس یہ فرمولہ ہوتا ہے n is equal to a minus z for example میرے پاس ایک item ہے ٹھیک ہے item ہے میرے پاس کاربن ہے ہمیں پتا ہے کاربن کا item ہے 6 میس نمبر ہے 12 اب اس بات کا مطلب پتا ہے کاربن کا item ہے تو کاربن کے item میں میرے پاس 6 proton ہو گئے 6 proton ہو گئے 1 2 3 4 5 6 ہیں ٹھیک ہے اور میس نمبر کتنا ہے 12 ہے total مطلب کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں total ملا کے 12 بنتی ہیں کاربن کے اندر تو نیوٹرون کتنے ہو گئے اس کا z کتنا ہے اس کا a minus z نیوٹرون کا فرمول لگاتے ہے نیوٹرون is equal to a کتنا ہے اس کا a 12 ہے کاربن کا تو a 12 کر لیا minus z کتنا ہے 6 تو نیوٹرون کتنے ہو کتنی کیا کیا چیزیں ہیں کاربن کا اٹومک نمبر کیا ہے کاربن کا میس نمبر کیا ہے اس طرح سے اکسیجن کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کاربن میں ہمارے پاس اٹومک نمبر کاربن کا کیا ہے کاربن کو لکھتے ہیں کاربن 12 اور کاربن یہ اس طرح لکھتے ہیں تو بنا لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہو گئے چھے پروٹون ہو گئے الیکٹرون بھی تو باہر چھے ہونے چھے ہم لوگ یہاں پر کلر چینج گیا لیتے ہیں اور یہ الیکٹرون چھے ہو گئے جی ایک دو ٹھیک ہے تین چار پانچ چھے جتنے اندر پلس چارج اتنی بار نیگٹیف چار جائیں تو الیکٹرون بھی چھے ہو گئے نیوٹرون کتنے ہیں نیوٹرون کے لیے فرمولہ بتایا تھا کہ اے مائنس زی اے کتنے تھے اے ہم دیکھ لیتے اے اس میں تھے مائنس نمبر بارہ تھا بارہ تھی اور مائنس زی کتنے تھا سکس تھا بارہ نمبر کاربن کا مائنس نمبر اور سب اٹوم پارٹیکلز بولتے ہیں کہ اٹوم کے اندر جو پارٹیکلز ہیں پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون کتنے ان کی دلازبی میں پتہ چل گئی ہے اسی طرح سے اکسیجن کو لیتے ہیں اکسیجن کو ہم لکھتے ہیں ایٹ ان سکس سکسٹین اب اس کو یہاں پہ دیکھ لیں کہ اٹوم نمبر آف اکسیجن کتنا ہے آٹھ ہے میس نمبر اوپر لکھا ہوا کتنا ہے میس نمبر ہمارے پاس سولہ آرہا ہے سب اٹوم پارٹیکلز کی در دیکھتے ہیں پروٹون کتنے ہوں گے پروٹون بھی تو اس کے ہوں گے اس کے اندر نیوٹران یہ کاربن والی سیڈ پہ اندر نیوٹران چھ آئے تھے تو نیوٹران بھی چھ ڈال دیتے ہیں ایک دو تین چار پان چھ اب آجاتے ہیدھر اچھا اکسیجن میں اٹوم نمبر آٹھ آگیا میس نمبر سولہ آگیا سب اٹوم پارٹیکلز میں پروٹون کی دیکھ پروٹون کتنے ہوگے پھر سوچ کے بتائیں جتنا اٹومک نمبر اتنے ہی پروٹون ہوں گے کیونکہ اٹومک نمبر کو میں پروٹون نمبر بھی بھول رہا تھا کیونکہ زیڈ ایکل ٹو پی میں نے کہا تھا تو جتنا زیڈ ہے اتنے ہی پی ہوں گے تو زیڈ کتنا تھا زیڈ آٹھ ساتھ پی بھی آٹھ ہی ہوں گے تو یہاں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹھ کس کا نیوگلیس بڑھائے کاربن کا نیوگلیس چھوٹا اور اکسیجن کا نیوگلیس بڑھا پھر دیکھتے الیکٹرون کتنے ہوں گے آٹھ ہی ہوں گے نا کیونکہ جتنے پلس چار اندر اتنے بار بن گئے نیوٹرون کتنے ہوگئے نیوٹرون کو a مائنس z کر لیتے تو a تھا 16 مائنس z تھا 8 تو سولہ میں سے آٹھ گئے میں رہ پاس آٹھ ہی نیوٹرون ہے تو نیوٹرون بھی کتنے بچ گئے ہیں میرے پاس آٹھ ہی ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو اس طرح سے ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمیٹس کو نیوٹرون نمبر کو منشن کرنا نیوٹرون نمبر کے لیے a منس z کرتے ہیں تو آئے اوک اٹومک نمبر اور مس نمبر آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہے نیچ ام موو کر جاتے ہیں یہاں سے آگے ٹھیک ہے جی ریلیٹیو اٹومک میس کیا ہوتا ہے ریلیٹیو اٹومک میس ای ای ی کنفیوزنگ ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ بیاس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائیں کسی بھی ایٹم کو کاربن سی ٹوال کے میس کے ساتھ ہم لوگ ریلیٹ کریں گے کاربن سی ٹوال سٹینڈر لیتے ہیں اس کے تین وجہ ہیں کیا ہے ایک تو بازر بھی ہے اس لی لی ہے ٹھیک ہے نا یہ تین وجہ ہوتی ہیں کاربن سی ٹوال کو ہم لوگ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ بلنک پیج لے لیتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو انسرٹ پیج پی کرتے ہیں اور یہاں پہ انسرٹ ہو گیا ہے اس پہ ہم کرتے ہیں سمجھتے ہیں کس کو اٹومک میس یونٹ کو اٹومک میس یونٹ ٹھیک ہے نا ای ایم یو کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم لے لیتے ایک کاربن کا اٹم کاربن کا اٹم چار پانچ چھے چھے ہو گئے تو ٹوٹل کاربن کے اٹم کے اندر کتنی چیزیں تھی بارہ تھی ٹھیک ہے نا تو ان کو لالہ لاتے کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے اور بارہ پورے کر لیتے ہیں ہم لوگ سات آٹھ نو دس ہیارہ بارہ ٹھیک ہے نا اب ہر ریسے کو کیا بول دیں گے یہ کیا ہے یہ ایک اٹومک مس مس یونٹ ہے ہر ریسے کیا ہے اے ایم یو ہے تو کاربن کا وزن کتنا ہو گیا بارہ اے ایم یو ٹھیک ہے نا ہر ریسے کو بول دیں یہ بارہ میں سے کتنا ریسے ہے ون بی ٹویلتھ آف آف کاربن ٹویلتھ تو کاربن ٹویلتھ کا کتنا عصہ ہے سمجھ کہ ہر ریسہ کتنا ہے یہ کاربن wealth ہے یہ اس پورے کاربن گو گو تو یہ سارے آئ urban اے ایم لوگ کو اس کو سٹینڈر لیتے ہیں اب یہ کاربن ٹویلو ہے اس کا میس آگیا میرے پاس ٹویلو اے ایم یو اس کو میں سٹینڈر لے لیا اب میں ریلیٹ کرتا ہوں اب میں نے ویڈ بیلنس لے لیا جس سیمپل لے لیں یہ پیارا سا ویڈ بیلنس بنا لیتے ہیں اور اب ریلیٹ کرتے ہیں اب ایک طرف میں نے اٹھا کے رکھ دیا جی اکسیجن کا ایک ایٹم رکھائے اکسیجن کا ایٹم کیسے ہوتا تھا ابھی میں نے بنایا تھا نا تو یہ ایک اکسیجن کا ایٹم ہو گیا ٹھیک ہے اب ادھر ہم کاربن کی یونٹس رکھتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں نا جیسے ریلیٹ کر کے ہم دونوں کو آپس کمپیئر کر رہے ہیں اب میں نے کاربن کی یونٹ اٹھائی یہ والی یونٹ اٹھا کے میں نے اس کے اندر ڈال دی ٹھیک ہے نا ایک یونٹ اٹھائی تو ویڈ بیلنس نہیں ہوا تب بھی اکسیجن باری ہے بی بی پلڑا باری ہے اکسیجن ابھی نیچے یہاں پہ ہے پھر میں نے دوسری کرتے 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 کاربن وان بائی ٹویلز کی میں نے سولہ یونٹیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے نا کاربن کاربن ٹویلو کی سولہ یونٹیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے نا تو سولہ یونٹیں ڈال دی ہیں تو تب جا کے اکسیجن اور یہ والے پڑھلے برابر ہوئے ہیں تو اکسیجن کا وزن کتنا ہے ہم بولیں گے کہ ایک اکسیجن کس کے ایکول ہے ایک اکسیجن کا وزن کاربن 12 کے 16 اٹومکس یونٹس کے ایکول ہے 16 ایم یو ہے تو اکسیجن کا وزن کتنا ہو گیا 16 اے ایم یو یعنی کہ 16 اٹومکس یونٹس میں نے کاربن رکھی ہے تب جا کے اکسیجن کا وزن میرے پاس آیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بلتے ہیں اٹومکس یونٹس اب لوگوں کو یہاں پر کلیئر ہوا ہوگا کہ اٹومک مس یونٹ کا مطلب یہ ہے اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں پریویس سلائیڈ کے اندر جاتے ہیں یہ ہے اٹومک مس کدھر گیا ہے ہمارا مس نمبر یہ تھا اٹومک مس یونٹ اب اٹومک مس یونٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اٹومک مس یونٹ اف کاربن از ٹویلو گرام ہے ٹھیک ہے ٹویلو گرام کو ایک ون بولتے ہیں ٹویلو ایم یو تھا نا جب اس ایم یو کے ساتھ دیکھیں کاربن کا وزن کتنا تھا ٹویلو ایم یو جب آپ اس ایم یو کو ہٹا کے اس کے ساتھ گرام لگاتے ہیں نا تو یہ ایک مول بن جاتا ہے اور ایک مول میں کاربن کے کتنے ایٹم پریزنٹ ہیں ایک مول میں کاربن کے 6.023 ملپل ایٹنز اپاو 23 ایٹم پریزنٹ ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جب کاربن کے کتنے ایٹم ہیں ایک مول کے اندر 6.023 ملپل ایٹنز اپاو 23 اتنے زیادہ ایٹم آف کاربن کی ملے ہیں تو ان کا وزن ہو گئے 12 گرام اور ان کا میں ایک مول بولتا ہوں پھر اس ایک اور سے سنیے گا کاربن ایٹم کاربن کے 6.023 ملپل ایٹنز اپاو 23 ایٹمز آپس میں ملے ہیں تو ان کا وزن ہوا ہے 12 گرام اور ان 12 گرام کو ایک مول بولتا ہوں میں ٹھیک ہے نا تو ایک ایٹم کا وزن کتنا ہوگا ٹھیک ہے نا ایک ایٹم کتنا ہوگا تو ایک ایٹم کا وزن کتنا ہوگا اگر 6.023 اگر اتنے ایٹم کو ملا کے 12 گرام بنتا ہے تو ایک ایٹم کا کتنا ہوگا 12 کو اس پر ڈیوائیڈ کرنے سیمپل تو ہمارے پاس آتا ہے ایک ایٹم کا وزن ہے 1.993 یہ ایک ایٹم ہے ایک ایٹم اف کیا ہے کاربن لے لیتے ہیں 1 ایٹم اف کاربن کا وزن یہ آگیا ہے اب ایک ایٹم میں ہم نے کہا 12 اس سے ہوتے ہیں 12 پارٹس ہوتے ہیں 12 ایم یو ہوتے ہیں ایک ایم یو کا وزن کتنا ہو گیا ایک ایم یو کا وزن ہم دیکھتے ہیں 1 by 12 اس کو ملٹپلائے کریں تو ایک اس سے کا وزن جو بنتا ہے ایک ایم یو کا وزن اب کاربن میں 12 ایم یو تھے ایک دو تین چار پانچھے تو اس میں ہر اسے کا وزن یعنی کہ ہر 1 by 12 کا وزن کتنا ہے یعنی کہ ہر جو یہ بلا اسے وہ ایک ایم یو ہے اس کا وزن اب کتنا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کی امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے پوری ڈیریویشن بے شک نہ یاد رکھیں آپ لوگ صرف یہ دو پوائنٹ چاہت رکھ لیں کہ جو ایک ایم یو ہے اس ایکول ٹو ہے 1.67 ملٹی پلٹنز پاور مائنس 24 گرامز ٹھیک ہے نا یا 1.67 ملٹی پلٹنز پاور مائنس 27 کلو گرام ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بنتا ہے ٹوٹل ہمارا کیا ہے اٹومک میس یونٹ ایک اٹومک میس یونٹ کا وزن بنتا ہے یہ گرامز میں ہے یہ کلو گرامز میں آپ نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے ایو کے لنسی ہے تھا تھوڑا کنسیپچل ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہے ریلیٹیو اٹومک میس ایلیمٹس ہے نا اچھا ہائیڈروجن کا ریلیٹیو اٹومک میس ہے 1.079 ہے اکسیجن کا 15.8994 ہے یہ سوڈیوم کا ہے اور یہ میگنیشیوم کا اس کا مطلب ہے کہ میں نے ویڈ بیلنس لیا ویڈ بیلنس لیا اور دیکھیں ادھر میں نے ہائیڈروجن کا اٹم رکھ دیا یہ ہائیڈروجن کا اٹم ادھر رکھ دیا تو ادھر میں نے یونٹس کاربن کی یونٹس تھی نا بارہ یونٹس تو ایک اٹومک میس یونٹس آکے رکھی اور ساتھ میں دیکھیں کتنا 1.007 ہے یعنی کہ اکسیجن ہائیڈروجن کس کے ایک والے ہے ہائیڈروجن اس ایکول ٹو صرف ایک اٹومک میس یونٹس کے ایک والے کیونٹس کے ایک وال ساری اور کاربن کا وزن کتنا تھا 12 اٹومک میس یونٹس کے ایک وال ہے تو یہ ٹیبل دیکھ لینا یہ چیزیں آپ ذن میں رکھنی ہیں اب ہے جی اٹومک میس یونٹ وٹ ایورش اٹومک میس ساری ایوریج اٹومک میس ہوگا ایوریج ہے ایوریج ہے ایوریج اٹومک میس یونٹس تو ہوگیا ہے نا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے جی ہائیویرج ایٹومک میس یونٹ ہے اب یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس کا ایک فارمولا ہے تو اس کو جلدی سے کھاتے ہیں اتنا زیادہ ہے اس کو ٹائم نہیں دیں گے کہ ویٹڈ ایوریج اف ایٹومک میسز اف نیشٹلی ایکرنگ آئیسوٹوپس ہے اب فرکزمپل میرے پاس ایک ایٹوم ہے ٹھیک ہے نا اب کلورین ہے تو کلورین کلورین تھرٹی فائف بھی ہوتا ہے مارے پاس تو کلورین ٹھرٹی سیون بھی ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہے دیکھیں کلورین ہے اٹومک نمر میں نیچے لکھوں گا ستارہ ہیں یہ کلورین ہے اس کا ایٹومک نمر بھی میں نیچے لکھوں گا ستارہ ہیں ماس نمر اس کا ماس نمر پہنٹیس ہے اور اس کا ماس نمر گیا ہے سنتیس ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈفرنس ہو گیا نا تو یہ دونوں آئیسوٹوپس ان کو بولتے ہیں آئیزوٹوپس ہیں کیا ہیں آئیسوٹوپس ہیں تو ان میں ہمارا اب دیکھیں آئیسوٹوپس ہیں نا تو اب میں نے ایک کلو کلورین گیس لے لی کتنی لے لی جی اب اس میں کلورین سہنتی کتنا ہے کلورین پین تیس کتنا ہے اب یہ دونوں الگ الگ اماؤنٹس میں ہوں گے نا تو میں ان دونوں کا ویٹڈ ایوریج لوں گا یعنی کہ ان دونوں کو وزن کو جمع کروں گا دیوائیڈ بی ٹو کر دوں گا تو ان کو بولتے ہیں ایوریج جیسے کہ ایوریج بولتے ہیں اب اس کا فرمولا کیا ہے ایوریج ایٹومیک میس ہے ایٹومیک میس فرسٹ آئیسوٹوپس ہرسٹ آئیسوٹوپس میرے پاس کیوں سا ہے کلورین پین تیس ہے نا فرسٹ آئیسوٹوپس اس کی کتنی بندیس ہے یعنی کہ اس ایک کیجی میں کتنی پرسنٹ میرے پاس کلورین پین تیس ہے اچھا climate pai ہنڈرڈ پلس ایٹومیک میس ہفرس ایسوٹوپس جو دوسرا ہے اس میں کتنا اس کا اٹومک میس کتنا ہے کلورین 37 ہے اس کا سنتیس ایم یو ہے نا اور ملٹیپلائی بائی اٹس پرسنٹیج اور اس سے ایک کیجی کلورین گیس میں کلورین 37 کتنے پرسنٹ ہے ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہے تو اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں تو بندیس پرسنٹ اچھا اب یہاں پہ کلورین کو لے لیتے ہیں یہ اس کو دیکھ لے لیں یہ والا پارٹ دیکھ لیں جی کلورین 35 ہے اس کو بولتے ہیں یہ اور ایک کلورین 37 ہے اچھا ایک کیجی فرکزمپل لے لیتے ہیں ایک کیجی میرے پاس کلورین گیس ہے اس میں کلورین 35 کتنے پچیتر پرسنٹ ہے کلورین 37 کتنے پچیس پرسنٹ ہے تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہے نا ادھر فرمولے میں بھی دیکھ لیں تو ادھر ہی ہم ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کر لیتے ہیں پرسنٹیج کو ختم کر لیتے ہیں اس پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لیے ادھر ہنڈر کر لیتے ہیں تو یہ آتا ہے جی سیرو پوائنٹ سیون فائیف پرسنٹ ہے اور یہ آتا ہے جی زیرو پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ ہے اب جس سیمپلی فائے کرتے ہیں اٹومک میس آف کلورین 35 ادھر دیکھ لیں یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک ہے ملٹیپلائی اس پرسنٹیج بائیڈ بائی ہنڈرڈ اٹومک میس آف کلورین 37 ملٹیپلائی اس پرسنٹیج بائیڈ بائی ہنڈرڈ تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہم نے یہی پہ کر لیا اب نیچے فرمولے پوٹ کرتے ہیں پہلے کا ایوریج اٹومک میس کتنا ہے کلورین کا 35 ایم یو ہے اور اس کی پرسنٹیج بائیڈ اٹومک میس کتنی ہے 0.75 ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہم نے ادھر ہی کر لیا ادھر نہیں کریں گی پلس کلورین 37 دوسرا آسٹوپ سے ہے اس کا اٹومک میس کتنا ہے اور اس کی پرسنٹیج بائیڈ 0.25 ہے تو یہ ہو گیا 26.25 اور آ گیا ہے جی مارے پاس پلس 9.25 اس کو کاریگلیٹر کر لیتے ہیں 26.25 اور پلس آتا ہے مارے پاس 9.25 اور اس کو بھی ایک کل ٹو 35.5 تو یہ 35.5 ہمارے پاس آتا ہے ایوریج اٹومک میس کلورین ہے کلورین کا ایوریج ٹومک میس ہم ایسے نکالتے ہیں مطلب مختلف آسٹوپ سے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نا کوئی ایلیمٹس تو اس میں دونوں کا ایوریج لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی اوپ آپ لوگ کوئی فرمولا سمجھایا ہوگا کیمیکل فرمولا کیمیکل فرمولا اچھا ایبریویشن فور دا فول نیم آف کمپاؤنڈ اچھا کسی بھی کمپاؤنڈ کی ایبریویشن ہم یوز کرتے ہیں اس کو پورا پورا لکھنے کی بجائے ہم لوگ اس کو ایبریویشن لکھ لیتے ہیں اب جیسے کہ میرے پاس ہے نا سلفیورک ایسیڈ ہے سلفیورک ایسیڈ کا فرمولا کیا ہے سلفیورک ایسیڈ ہے تو سلفیورک ایسیڈ کو بار بار میں سلفیورک ایسیڈ تو نہیں لکھ سکتا نا تو اس کو میں اس کے اندر جو جو ایٹم ہے اس کے ایک مالیکیول کی میں ایبریویشن لکھ لوں گا سلفیورک ایسٹ کا فرمولہ کیا بن جائے گا سلفیورک ایسٹ کا ایک کیمیکل پڑھا ہوں مجھے بتا ہے کہ اندر ایچ ٹو دو ہیڈروجن ہوتے ہیں ایک سلفر ہوتا ہے چارکسی ہوتا ہے تو یہ اس کا کیمیکل فرمولہ ہو گیا ہے اب یہ شورٹ کٹ ٹیم ہے ہم اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ سوڈیوم کلورائیڈ ہوتا ہے سوڈیوم تو کلورائیڈ تو سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم کیا ہوتا ہے انہیں کلورائیڈ سی ایل تو میں انہیں سی ایل بار بار میں سوڈیوم کلورائیڈ نہیں لکھوں گا تو یہ اسے کو بولتے ہیں کیمیکل فرمولہ اچھا سیمبولیک ریپیزنٹیشن آف مالیکیولہ ہو کم باؤن یا ابریویشن یوز فر دفل نیم آف کم باؤن یہ دونوں ڈیفنیشنز آپ نے بس یاد کرنی ہے اچھا یہ دو چیزیں میں بتاتا ہے ایک تو کون کون سی ٹائپ کی ایٹم پریزنٹ ہے وہ بتاتا ہے دوسرا ان کی ریشو آپس میں کیا ہے یہ وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے نا ٹائپ آف ایٹم پریزنٹ اور ریشو آف ایٹم پریزنٹ جیسا کہ سلفیوریک ایسیڈ ہے نا سلفیوریک ایسیڈ میں کون کون سی پریزنٹ ایٹم ہے ایک ہیڈروجن ہے ایک سلفور ہے ایک اور اکسیجن ہے اب یہ کیا ہو گیا ایچ ایس ایس او تو کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے نا تو ہم دوبارہ اس کی ریشو بھی بتانی پڑے گی کہ دو اور ٹو ریشو ون ریشو فور یہ ریشو ان کے پاس بنتی ہے تو کیا بتاتا ہے ٹائپس آف ایس ایٹم اور دوسرا اس کی ریشو بھی بتاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں ٹائپس کو اتنی ہی ہیں زیادہ ڈیٹیل نہیں جانا ہے بک میں ٹائپس ہیں مالیکل فرمولا اور ایمپیریکل فرمولا آتا ہے ٹھیک ہے مالیکل فرمولا بتاتا ہے ایکچل نمبر آف ایٹمز پریزنٹ کہ ٹوٹل ایٹموں کی تعداد کتنی ہے جیسے سلفیورک ایس اٹھ کا مالیکل فرمولا ہے ہمیں بتاتا ہے کتنی تعداد ہیں دو ایٹروجن ہیں ایک سلفر ہے اور چار اکسیجن ہیں دوسرا جو ایمپیریکل فرمولا ہے وہ سمالیسٹ ہول نمبر ریشو بتاتا ہے اف ایٹمز اچھا یہ ایکچول فرمولا نوٹ ایکچول فرمولا ہے جو ایمپیریکل فرمولا ہے یہ ہول نمبر ریشو بتاتا ہے جیسے بنزین ہے نا ہمیں بتاتا ہے چھے کاربن ہیں چھے ہیٹروجن ہیں تو یہ ہو گیا اس کا کیا مالیکل فرمولا اب اس کا جو ایمپیریکل فرمولا ہے وہ سی ایچ ہے کیونکہ سکس ون ہے سکس تو ون ریشو ون بنتی ہے نا تو ریشو بتانے والا ہے ریشو آف ایٹمز بتاتا ہے کیا جو رشو آف ایٹمز پریزن потрпонبتاتا تم امپریکل فرمولا جو ایکچال نمبر ایٹم بتاتا ہے وہ کیا ہے وہ ہمالکل فرمولا سو مالکل فرمولای آف ایکچال فرمولا ایمپریکل فرمولا فرمولا جسٹ ناڈ ایکچال فرمولا ٹھیک ہے ہون رشو بتاتا ہے آپ دیکھی کچھ پارے لیتے ہیں نام لوگ اکول ایٹی کےسیڈا ہے نا اکول مالکل اس مول ہوتا ہے سی ایج 3 COOH ہے ٹھیک ہے اس کو میں وائر کر کے لیے دیتا ہوں کہ C کتنے ہیں 2 ہیں اچھا H بھی کتنے ہیں 2 ہیں اور نہیں H4 ہیں سوری H4 آگئے ہیں اور Oxygen بھی کتنے ہیں Oxygen 2 ہیں یہ ہے نا C2 H4 اور O2 ہے یہ اس کا مالیکلر فرمولا ہے یہ C3CWH بھی Acetic Acid کو لگتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ہو گیا مالیکلر فرمولا ہے اس کا یہ C2H4 O2 اب اسی کو Empirical فرمولا میں لکھنا جائیں تو دیکھیں 1,4 اور 2 کیسے کٹتے ہیں تو 2 1 is 2 2 2's are 4 and 2 1 is 2 1 ratio 2 ratio 1 بنتی ہے نا تو 1 Carbon A کی ہم لکھیں گے اور Hydrogen کتنے لکھیں گے اس کی ratio بنتی ہے 2 تو H لکھیں گے 2 اور Oxygen A کی ہے ratio CH2O یہ اس کا Empirical فرمولا ہو گیا اس طرح Benzine کا فرمولا ہے C6H6 تو اس کی ratio کاٹیں تو 1 ratio 1 بنتی ہے نا تو A کی Carbon A کی Hydrogen تو CH اس کا Empirical فرمولا ہو گیا پھر Glucose ہے نا C6 H12 اور O6 یہ ہے اس کو کاٹیں تو 1 ratio 2 ratio 1 بنتی ہے نا تو ایک Carbon ساتھ میں 2 Hydrogen اور پھر ایک Oxygen دیکھیں یہ بھی CH2O ہو گیا یہ بھی CH2O ہو گیا ہے Empirical فرمولا same ہو سکتا ہے 2 Compounds کا Empirical فرمولا 2 Compounds کا ہے پھر ہم پڑھ دیکھیں ہوں اس کو بھی وجہ بتاتا ہوں اچھا پھر Iron Oxide یہ 3 elements ایسے ہیں نا جن کا دونے فرمولے same ہیں جن کا Molecular فرمولا بھی same ہے Empirical فرمولا بھی same ہے دیکھیں Iron Oxide ہے نا تو Fe2O3 2 ratio 3 2O3 آپ اس میں کٹتے نہیں ہیں تو یہی فرمولا ادھر چلا جائے گا Fe2O3 Iron Oxide Water ہے نا H2O 2 ratio 1 ادھر بھی NH3 1 ratio 3 تو یہ مزید simplify نہیں ہو سکتی تو NH3 یہ ہمارے پاس رہے گا اب ایک اور منشن کیا ہوتا Methane ہے نا Methane 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 کا فرمولا ہوتا ہے CH4 تو یہ 1 ratio 4 ہے نا تو ادھر بھی وہی رہے گا Methane رہے گا CH4 تو یہ کچھ Compound سے چار جن کا ہمارے پاس Molecular Empirical فرمولا same ہے اب مسئلہ آ گیا یہ Compound آگے دونوں کا Molecular Empirical فرمولا same CH2 تو ہمیں کیوں ہم اس کو پڑھتے ہیں اب Empirical فرمولا given ہے اور Molecular فرمولا فائنڈ کرنا ہے تو اس کو ایک فرمولا یوز کر لیں یہ فرمولا ہے کہ Molecular فرمولا ہمارے پاس Empirical فرمولا given ہے اس سے ہم Molecular فرمولا ایسے فائنڈ کریں گے فرمولا ہے Molecular is going to Empirical فرمولا In یہاں پہ 1,2,3 اپٹو سو آنا ہو سکتے ہیں ان نمبر آف کاربن ایٹرز بتائے گا جیسے Molecular فرمولا of Benzine ہے تو Benzine کا Empirical فرمولا Benzine کا کیا ہے Benzine کا Empirical فرمولا ہے CH تو CH given ہے تو پیچھے ہم نے کیا لگانا تھا یہ In Benzine کے case main 6 ہے تو 6 کو اندر ملٹپلے کر رہے تو CB6 H 6 تو یہ ہمارے پاس Molecular فرمولا آگیا دیکھیں Molecular formula Benzine دیکھ لیں یہ دیکھیں C6 6 ہے اور Empirical فرمولا کیا ہے CH ہے یعنی CH given تھا تو میں C6 H 6 خود میں اس سے find کر لیا ہے ٹھیک ہے exist کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا جی Sodium chloride کا ایک box ہے تو یہاں پہ آگیا دیکھیں Sodium یہاں پہ Na آئے گا یہاں پہ chlorine negative آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس Na positive آئے گا تو یہاں پہ chlorine negative آئے گا تو مطلب کہ Na CL بار بار repeat ہوتا Na Na CL Na CL آپس ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ repeating unit ہے اور اس میں Na 1 اور A CL ہے یعنی کہ Na اور CL present ہے ان کی ratio بھی 1 ratio 1 ہے تو کیا بتاتا فرمولا unit small repeating units of ionic compounds ہے اور ان کی ریشو کیا ہے اب Sodium chloride Na CL 1 ratio 1 ہے پوٹاشیوم chloride KCL 1 ratio 1 1 1 2 1 2 chloride آپس میں جوٹتے ہیں تو مگنیشم chloride کا ایک سالٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو molecular formula unit آپ لوگوں کو clear ہو گئی ہے ٹھیک ہے نیچٹ ہمارے پاس آتا جی molecular mass ہے اچھا آپ نے definition ایسی طرح سے لکھنی جیسے میں نے notes میں provide کی ہو نیچٹ کمپاؤنڈ ہے سیمپل ratio between ions بتاتا ہے یہ کچھ example آگئی بس اس سے زیادہ focus نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کے 9th کے level پہ اتنی چیزیں بہت ہیں enough for you ہے ٹھیک ہے نیچٹ کی level کی بات ہو رہی ہیں پھر mass یہ مولز کی calculation میں بہت زیادہ کار میں مولر mass کو capital m سے بھی ہم لکھ لیتے ہیں molar mass مولر mass کیا ہوتا ہے molar بات مولر mass کیا ہوتا ہے sums of relative atomic mass of all the atoms present in molecules یہ بہت آسان کام ہے دیکھیں ایک مالیکیول ہو گیا ایتھین کا اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے relative atomic masses کو جمع کر دو تو اس مالیکیول کا mass ہو جائے گا مالیکیول mass کا کیا مطلب اب اس کے اندر جتنے بھی atom ہیں ان سب کے relative atomic mass کو جمع کر دو ایتھین ہے نا دو کاربن ہے اور دو ہائیڈروجن دو کاربن ہے تو ایک کاربن کا وزن کتنا ہوتا آپ کو پتا ہے کہ 12 am u ہے نا تو اس کا ہوگیا 12 24 am u اور دو ملٹ پر ایک ایڈروجن کا وزن ہوتا ہے 1 am u تو اس پورے ایتھین مالیکل کا وزن ہوگیا 24 اور 26 am u تو یہ مالیکلر مس ہوگیا کس کا ایتھین کا ہوگیا ہے پھر فرمولا مس یہ کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو تو ہم بولتے مالیکلر مس کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو اگر آئینے کمپاؤنڈ ہو آئینے کون سے ہوتے ہیں جن پر اوپر چارج ہوتا ہے پلاس اور نیگٹیو کا چارج جیسے انہیں پولیسٹیف اور سی ایل نیگٹیو آئینے کمپاؤنڈ ہو تو اس کیس میں بولیں گے فرمولا مس یہ کوولینٹ کمپاؤنڈ میں مولر مس مالیکلر مس ہمیں بتا رہا تھا کہ ایک مالیکل کے اندر جتنے ایٹم ہیں ان سب ایٹم کے ریلیٹیو اٹومک مس کو جمع کر دو اس مالیکلر کا وزن آ جائے گا فرمولا مس بتا رہا ہے جتنے بھی آئینز پریزنٹ ہیں ان آئینز کے وزن کو جمع کر دو جیسے نی پوائنٹ فائف ہے آئینز ٹوانٹی تھری ہے آئینز اور کلورین کا ہے تھرٹی فائف پوائنٹ فائف ہے اور ان دونوں کو جمع کریں گے تو مارے پاس بن جائے گا فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائف ہے تو یہ میرے پاس بنتا ہے کیا فرمولا یونٹ ہے تو اب آگے ایکزمپل اور ایک اوکسیجن ہے ٹو ایڈروجن تو ملٹیپل ہے ایک ایڈروجن کا وزن کتنا ہے ون ای ای یو تو ایک اکسیجن ہے نا تو ایک ایک اکسیجن کا وزن کتنا ہے سولان ای 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 ی تو یہ ہو گیا میرے پاس ٹو پلس سکسٹین تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب نیکسٹ ہم لوگ واتر کا مارے پاس ای 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 واتر کا آگیا کتنا ای 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 ایک نکال کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوا ہے می دوسرا ملکل لیتے ہیں می تین ہے نا سی ای ای فور اس کا ملکل ملٹیپلائے ایک کاربن کا وزن ہوتا ہے جی ٹویل ای ای ی اور چار ملٹیپلائے ایک ای 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 تو اس ایک ای اس کا فور ملائیں تو فور پلاس ٹویل ملائیں تو ہمارے پاس کتنا بنتا ہے سو ای 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 میتھین کے ایک ملکول کا وزن کتنا ہو گیا جی سولا اے ایم یو ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ فائنڈ کرسکتے ہیں یہاں پہ کچھ سالٹس ہیں آئینے کمپورن سے اس کا دیکھ لیتے ہیں این ایش فور ٹوائس ایس ایس او تھری اور ایفی اب دیکھ لیتے ہیں ان کا کیسے فائنڈ کریں گے اب دیکھ لیے تو اس میں نائٹروجن کتنے ہیں باہر دیکھیں تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس میں ایس دو نائٹروجن ہیں اس میں اور ہائیٹروجن کتنے ہیں فور ڈیوز آر ایٹ bes band تو ایٹ ہائیٹروجن ہیں اور پھر ہمارے پاس ہے جی سالفر کتنے ہیں سالفر کتنے ایک کی ان کو سالفر کتا ہے اور پھر اکسیجن کتنے ہیں میرے پاس کتنے آ رہاются تین آ رہا نہیں اب ان کو آگا پلوس کرتے ہیں سب کو دو نائٹروجن kung ano تو ڈو ملٹیپلائی ایک تو چودہ اٹھائیس آ جاتا ہے آٹھ ایڈروجن ہے تو آٹھ ا اٹھ 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 ا اٹھ 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 قوت ہے یوں ڈی اٹھ بن اٹھ ایڈ اanci مول کی انگل اٹھ اٹھ extraordinary روہ تو سل فرکتے سے بتیس تو واً ڈیou تھٹیard compatible اور اکسیجن 3 ہے نا تو ایک اکسیجن ملٹیپلائے بے ایک اکسیجن کا ہوتا ہے میرے پاس 3 تو 3 ملٹیپلائے بے 16 تو اس کو سمجھاپ کرتے ہیں سب کو تو ہمارے پاس اس کا فرمولا محص آ جائے گا ٹھیک ہے 20 کیا ہے ہمارے پاس 28 plus 8 plus 32 plus 48 and then 116 تو 116 اس کا آتا ہے 116 AMU یہ اس ایک فرمولا یونٹ کا وزن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب پھر نیکسٹ ہے جی FVNO3 یہ آپ خود فائنڈ کریں گے میں آپ کو کلیر کر کے بتا رہا ہوں کہ FV آئرن کا کتنا ہے ایک آئرن ہے نا ایک آئرن ہے تو 1 ملٹیپلائے بے کا جتنا آئرن کا ہے پھر نیٹروجن کتنے ان ٹو ہیں نا تو دو نیٹروجن ہیں تو is equal to 2 ملٹیپلائے بھی جتنا نیٹروجن کا ہوتا ہے اور اکسیجن کتنے 326 اکسیجن ہے تو 6 ملٹیپلائے جتنا اکسیجن کا ہوتا ہے ان سب کو پھر سمز اپ کریں گے تو ہمارے پاس بنجھا FVNO3 کا یہ آپ کا question ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا self done کرنا ہے ٹھیک ہے ٹائم اس پہ زیادہ لائک جائے گا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا تو یہ آپ نے کر لینا ہے یہ بک پہ بھی mention ہے ٹھیک ہے اب اے جی chemical species کیا ہوتی ہے what is chemical species what is the time it's good morning 9 a.m of tomorrow اور 4 اپریل ہو رہا ہے آپ جب بھی یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں آپ کو good morning good night good afternoon اچھا chemical species کیا ہوتا ہے atom یا آئین یا مالیکیول that take part ہے نا chemical reaction ایک ایٹم جیسے کہ aluminium ہو گیا جیسے کہ chlorine ہو گیا جیسے کہ sulfur ہو گیا یا کوئی ایک آئین ہو گیا جیسے کہ AL positive ہو گیا chlorine negative ہو گیا sulfur positive ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے آئین ہو گئے یا مالیکیول ہو گیا H2O ہو گیا دیکھتے ہیں نا یہ سارے ایٹم ہیں یہ سارے آئینز ہیں یہ مالیکیول ہے اب یہ chemical species ہیں that take part chemical reaction جو chemical reaction میں اس سا لے سکتے ہیں تو وہ species ہو گئے اب آئینز کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے very important ہے آئین آئین دو طرقے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے cat آئین اور ایک ہوتا ہے anion آئین بنتا کب ہے اچھا formed کب بنتا ہے due to laws are gain of one are more electrons ایک ایٹم ہے تو ایٹم کے آخری shell ہے outer most shell کے اندر outer most shell بہت important ہے اس آخری shell میں electrons آ رہے ہیں یا نکل کے جا رہے ہیں تو آئینز بن جائے گا ٹھیک ہے نا ایٹم کے outer most shells میں electron add کریں تب بھی آئینز بن جائے گا electrons کو نکالیں تب بھی آئینز بن جائے گا neutral atom ہے for example یہ میرے پاس atom ہے نا neutral atom ہے یہ nucleus ہے تو یہ ہے اور یہ neutral ہے nucleus کے اندر for example اس میں اندر nucleus کے اندر ہے جی plus 3 ہے ٹھیک ہے اور اس کے باہر electron بھی 3 ہوگے ایک دو 3 electron ہوگے تو اس میں minus 3 ہے تو یہ ہوگیا جی 0 4 ہوگیا اب میں نے اس کے کیا کیا loss of electron کر دیا میں نے یہ والا electron اس کا نکال کے باہر پھینگ دیا تو یہ کیا بن گیا ایک electron کم کر دیا نا تو اب اس کے electron کم کرنے سے کیا ہوگیا میرے پاس یہ atom ہے تو اندر ایک دو اور یہ تین تین کی جگہ اب دو سوری رہ گئے ہیں اب رہ گئے ہیں دو negative charge دو ہوگیا نا plus 3 تو minus 2 کتنا ہوگیا plus 1 بچ گیا مطلب اب اس atom کے اوپر plus 1 charge آگیا ہے تو یہ کیا بن گیا مطلب جب میں electron کو loss کرواؤں گا تو میرے پاس کیٹائن بن جائے گا electron loss ہو رہے ہیں تو کیٹائن بن رہا ہے positive charge بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے جب electron loss آرہے ہیں تو اندر protonز زیادہ ہو گئے باہر electron کم ہو گئے تو charge balance نہیں رہا تو کیٹائن بن گیا ہے when atom loss electron from outermost shell then positive charge appear on it and is known as کیٹائن similarly اس کے oppositely دیکھ لیں یہ کوئی atom تھا اس کے اندر اس کے بعد electron بھی تین تھے تو میں نے اب کیا کیا ہے میں نے ایک electron plus ایڈ کر دی یہ negative ایڈ ایڈ آیا میں نے اس کو یہاں پر ایڈ کر لیا گسا دیا تو اب کیا ہو گئے اب یہ atom ہے تو ایک دو تین چار electron اس کے اندر آگئے تو اس کے اوپر چارج کیا ہو جائے گا negative کیونکہ اندر plus 3 تھا نیوکلیس کے اندر بار minus 4 ہو گئے minus 3 دیکھو plus 3 تھا minus 3 تھا 0 ہو گیا تھا plus 3 minus 4 ہو گئے تو یہ minus 1 چارج اس پہ آگیا ہے تو اب یہ 9 بن گئے negative چارج اس پہ اپیئر ہو گئے when an atom gains electron in outer shell then positive charge appear on it which is known as 9 ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ example دیں اب hydrogen ہے hydrogen کا atom کیا ہوتا ہے hydrogen کے اندر باہر ایک ہی electron اس نے loss کر دیا تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ تو اس نے electron loss کیا تو h positive کی form میں چلا گیا ہے plus electron loss کر دیا sodium ہے na sodium جب electron loss کر گا sodium plus electron میرے پاس loss ہو کے آگیا ہے پھر magnesium ہے na تو magnesium ہمارے پاس آئے گا mg plus two کیوں کیونکہ یہ دو electron loss کر سکتا ہے mg plus 2 آگیا magnesium آگیا تو اس طرح سے یہ atom سے ہمارے پاس کیا ڈائنز بن رہے ہیں جب electron کو loss کر رہے ہیں اپنے آخری شلم سے electron کو پھینک باہر نکال کر رہے ہیں اسی کا opposite کر لیتے a9 بن جائے ایٹم سے سارے a9 تھے اور یہ سارے ادھر کیا ڈائن بن رہے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھنے ہے اچھا ایٹم اور آئین میں فرق کیا ہے ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے نا پوزیٹیو نیگریف چارجنز آپس میں بیلنس ہوتے ہیں پروٹون اور نیوٹرون ایکول ہوتے ہیں آپس میں ایٹم اور پروٹون کم ہوئے الیکٹرون زیادہ ہوئے تو پھر نیگریف چارج جائے گا تو پھر اس کم بولیں جیسے میں پیچھے بتایا تھا ایٹم اور آئین کیا ہے آئین کسی بھی آئین جیسے سوڈیوم آئین اور کلورائید آئین یہ آئین کمپاؤنڈ کا بیسک یونٹ ہے آئین 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 ایکزیسٹ فری نہیں بھی ایکزیسٹ کر سکتا دو باتی بھی ہو سکتی ہیں سوڈیوم اگزیسٹ آئین 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 ہے جیسے کہ انہیں پوزیٹیو ہے تو ساتھ میں سیل نیگٹیو آئین زمیشہ پیر فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں انہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو کی پیر کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہے مولیکیولر آئین مولیکیولر آئین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں فارمڈ وینہ مولیکیول دیکھیں پہلے ایٹومک آئین بن رہا تھا ٹھیک ہے نا جب کوئی ایٹم اپنا الیکٹرون لاز یہ گین کر رہا تھا میرے پاس ایٹم کا آئین بن رہا تھا اب میرے پاس مولیکیول ہے تو مولیکیول جب الیکٹرون لاز یہ گین کرے گا تو مولیکیول کا آئین بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا بن جائے گا مولیکیولر آئین بن جائے گا بس یہ ڈیفنیشن یاد کر لیں اب کین بھی اب یہ کیٹ آئینک بھی ہو سکتا ہے ان آئینک بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سی ایج فار ایک مولیکیول تھا اس نے positive charge کیسے آئے اپنا electron loss گیا ہے اور یہ پہ carbon monoxide ہے تو اس پہ بھی کیسے آئے گا positive charge جب اس نے electron loss کر رہی ہے یہاں پہ A9N کیسے ہے C2H5OH ہے نا یہ اتھائیل الکول ہے جب اس نے electron gain کیا ہے تو اس پہ negative charge آ گیا ہے ٹھیک ہے اب بھئے free radical کیا ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز کوئی بھی atom جس کے اوپر ایک انپیارڈ electron اس کو free radical ہوتے ہیں atom r group of atom یعنی سے یہ دو group of atom ہو گیا CH3 ہو گیا اس کے اوپر electron پہ ڈال دو تو یہ free radical ان atom r group of atom having single unpaired electron ٹھیک ہے نا chlorine ہے CL2 ہوتا ہے نا جب breakdown ہوا تو اس میں دو bonds تھے covalent bond میں ایک electron اس نے لے لیا ایک electron اس نے لے لیا تو chlorine dot chlorine dot ہو گیا تو یہ free radical ہو گیا یہ بھی free radical ہو گیا اب یہ chlorine free radical بہت زیادہ reactive ہوتا ہے یہ CH4 methane ملکول کے ساتھ آکر react کرتا ہے CL تو اس میں چار hydrogen تھے نا ایک hydrogen CL نے نکال لیا ایسے تھا نا CHHHH H4H اندین H اندین BH اور یہاں پہ CL dot کی form میں آیا اس hydrogen پہ attack کیا hydrogen کو لے کے بھاگ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا بچ گیا ہے CH3 dot بچ گیا ہے ٹھیک ہے CH3 dot بچ گیا ہے اور plus HCL نکل کے چلا گیا ہے اب CH3 dot پہت زیادہ reactive ہے یہ پھر سے chlorine molecule کو پکڑ لے گا chlorine کو بولے گا تو نے میرا کام پر بات کیا اب میں تمہیں پکڑوں گا تو ہمارے پاس یہ methyl radical آپ chlorine پہ attack کرے گا تو methyl chloride بن جائے گا اور ساتھ میں یہ chlorine radical پھر سے بن گیا ہے اب یہ chlorine radical پھر سے جا کے اس molecule پہ attack کرے گا تو یہ ایک cycle repeat ہوتی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک cycle repeat ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ اپس میں ایک دوسرے کوئی کاٹ رہے ہیں تو یہ ions ہو گئے اچھا molecule کیا ہوتا ہے what is molecule what is molecule formed by the chemical combination of atoms atom کی chemical combination سے ماہ رپس کیا بنتا ہے molecules بنتا ہے اور smallest particle of matter which can exist free in nature may be composed of like اور unlike atoms یہ ساری چیزیں پورا پیراگراف کی فارم میں تھی تو اس کو سمزب کیا گئے اس کی definition یاد کر لیں molecule کی formed by the chemical combination of atoms smallest particle of matter which can exist freely in nature and may be composed of like اور unlike atom ایک جیسے ایٹموں سے ملکر بھی بن سکتے ہیں definite ایٹموں سے ملکر بن سکتے ہیں جیسے کہ N2 ایک molecule ہے O2 ایک molecule ہے جیسے کہ H2O ایک molecule ہے H2SO فور ایک molecule ہے ٹھیک ہے اب monoatomic کیا ہو سکتے ہیں made up of only one atom جیسے کہ helium ہو گیا argon ہو گیا nubol gas سے ساری ایک ایٹم سے ملکر بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر diatomic جیسے کہ oxygen gas ہے oxygen gas آپ دیکھ لیں ایر میں موجود ہے تو O2 کی فارم میں ہوگی oxygen ایسے ہوگی ٹھیک ہے O2 کی فارم میں ہوگی ٹھیک ہے O2 پھر یہ diatomic بولتے ہیں triatomic جس میں تین ایٹم ہو O3 ہے ozone ہو گیا water ہو گیا ایک جیسے ایٹم بھی ہو سکتے ہیں مختلف بھی ہو سکتے ہیں O3 دیکھیں similar ایٹم ہیں H2 دو الگ ایٹم میں ایک الگ ایٹم میں ٹھیک ہے نا پھر polyatomic جو بہت سارے مختلف ایٹم ہو جیسے H2 S4 دیکھیں بہت سی ایٹم آپس میں ملے ہوئے sulfur میں S8 ہیں اس طرح سے آٹھ sulfur ملکیول آپس میں ملتے ہیں تو sulfur بن جاتا ہے تو یہ ملکیول ہو گیا monotomic diatomic triatomic polytomic پھر ایجی homotomic اور heterotomic کیا فرق ہے homo homotomic مطلب same اور heterotomic same دیکھیں جو homo میں جتنے بھی ایٹمزیں دیکھیں سارے کے سارے sulfur کے ہیں S8 ایک ملکیول ہے تو سارے کے سارے کیا ہیں ایک جیسے ایٹم O3 سارے ایک جیسے ایٹم H2 ایک ہی جیسے دو ایٹروجن ایک ہی جیسے دو ایٹم تو یہ homo ایٹروم کیا ہے مختلف ہو سکتے ہیں CO2 H2O HCL مختلف ہو سکتے ہیں اب ہمارا ایوکاڈرو نمبر اور پھر مول ہے اور پھر یہ کالکولیشن اور پھر ہمارا ختم ہے چپٹر یہاں پہ ہمارا چپٹر انڈ ہو رہا ہے تو ہم نے تھوڑا سا فوکس کریے گا اب یہ سب سیون سٹار کو میں نے دے دیا تو یہ بہت امپورٹن چیز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو آپ لوگ نے لازمی ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اب ایوکاڈرو نمبر کی درف آتے ہیں ان اور اس ہاتھ میں یہ بھی ہوتا ہے ایوکاڈرو نمبر کو ایوکاڈرو نمبر کو ڈی نوٹ کرتے ہیں کیپیٹال اے اور کیپیٹال اے اس طرح سے لکھتے ہیں ایوکاڈرو نمبر کی جو فرمولہ سکس پوائنٹ زیر ملٹی پلیٹن پارٹی گاز ہوتے ہیں اتنے یہ اس کا نمیریکل ویلیو ہے ایوکاڈرو نمبر کیا ہے ایوکاڈرو گیا ہے سکس پوائنٹ زیر ملٹی پلیٹن سے پارٹ اتنی ایک بڑی ویلیو ہے اس کو کمپیوٹر کاؤنٹ کرے تو دو بلیون سال میں کمپیوٹر اس کو کاؤنٹ کرے گا اتنی بڑی ویلیو ہے یہ ایوکاڈرو نمبر ہے ایوکاڈرو نمبر ہمیں کیا بتاتا امیڈو ایوکاڈرو نے اس کو پہلی بار سجیسٹ کیا تھا اور کسی بھی چیز کے ایک مول کے اندر کتنے نمبر آف پارٹیکل دیکھیں اب یہاں اس کو سمجھیں کہ دیکھیں ایک مول کے اندر اتنے پارٹیکل ہوں گے چاہے یہ مول واتر کا ہے چاہے مول اکسیجن کا ہے چاہے کسی بھی چیز کا ایک مول ہے چار ایک ایک مول دوسری یہ تیسری یہ چوتھی ٹھیک ہے نا دیکھیں ایک مول اندر ایک 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 ہے ایک مول ایک مول آف ہائیڈروجن لے لے نا منہ ایک ایٹم بھی ہو سکتا این بھی یا مل بھی ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں پہلے ایک مول آف ہائیڈروجن دیکھ لیں تو ہائیڈروجن کے ایک مول میں کتنے ہائیڈروجن ہوں گے اس طرح کے اس طرح کے ہائیڈروجن کے میں اتنے ایٹم کو جمع کروں گا کتنے اب کاربن ہے کاربن کے میں اتنے ایٹم جمع کروں گا ایک کاربن دوسرا ایٹم کاربن کا یہ تیسرا چاہت تھا کرتے 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 میرے پاس ایک دیر لگ جائے گا جب جب اتنے ایٹم جمع ہو جائیں گے میں کہوں گا یہ ایک مول ہو گیا پھر میں دیکھوں گا کہ ہ ایچ اور او اور ایچ ایچ ڈو او یہ ایک مالیکول آف وارٹر ہے اسی طرح دوسرا مالیکول تیسرا مالیکول چوتھا مالیکول یہ میں پانی کے مالیکول جمع کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں جب مالیکول کی تداد پہنچ جائے اتنی اماؤنٹ میں ہو جائیں گے اب جب اتنی تداد ہو جائے گی میں اتنے مالز آف وارٹر ہیں اب اس کا وزن میں دیکھوں گا تو وزن کتنا ہو جائے گا اٹھانا گرام یعنی کہ ہر چیز کے ایک مال میں اتنے پارٹیکل ہیں اور اس کا وزن اپنا اپنا ہے وارٹر کتھانا گرام ہے ہائیڈروجن کا کتنا اچھا جب نا سی ایک فرمولا یونٹ نا سی دوسرا اس طرح میں جمع کرتے کرتے جب سکس منٹ ڈرو ٹو تھری اتنے فرمولا یونٹ جمع ہو جائیں گے تو میں بولوں گا یہ ایک مال ہو گئے پھر میں ان کا وزن چک کروں گا یہ ففٹی ایٹ پوائنٹ فائف ہوتا ہے یہ اس کا وزن ہو جاتا ہے ایوگاڈ نمبر کیا ہے کسی بھی چیز کے ایک مال میں اتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کو ایک مال بولتے ہیں اب مال کیا ہے مال کو دو طریقوں سے ہم دو دیکھنی ہے اور فیل کرنا ہے اس کو رٹا نہیں کرنا فیل کرنا ہے کیونکہ یہاں سے آگے آپ لیں کہ نمیریکل جنریٹس ہوں گے سب سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا amount of substance which contains avogadro number amount of substance which contains avogadro number اس کا بطلب کیا ہے اس بات کا کہ charger ہم charging اپنی لگا لیتے ہیں پھر ہم just pause کر لیتے ہیں یہاں پھر لیکچرز کو and then wait a second pause بھی نہیں کر سکتے okay done now mole کیا ہوتا ہے amount of substance which contains avogadro numbers یعنی کہ وہ وزن جس میں avogadro number کیا ہوتا ہے میرے پاس 6.023 multiple 10 power 23 items وہ اتنے ملکیوز میں جمع کر لوں تو اس کی جو amount ہوگی وہ ایک mole ہوگی ٹھیک ہے نا amount of water which contains avogadro number اب اتنے particle میں water کے جمع کروں گا تو اس کی amount کتنی ہوگی اس کی amount کتنی ہوگی 18 gram ہوگی اسی طرح سے oxygen کو دیکھنے ملکیول ہے تو amount of oxygen which contains اتنے O2 ایٹم اب O2 ملکیوز جب میں اتنے جمع کر لوں گا پھر میں اس کا وزن چک کروں گا اس کا وزن ہو جائے گا O2 کا ہوتا ہے 16 32 32 گرام ہے اس کو ایک مول بولوں گا اب آپ کہتے ہیں سوچ رہے ہوں کہ سار یہ کیا کر رہے ہیں دیریکٹری بتھا رہے ہیں کہ water کا 18 ہے oxygen کا 32 ہے تو اس کو رٹا نہیں کرنا اب دوسری definition سے آپ لوگ کو یہ بھی clear ہو جائے گا atomic mass formula mass molar mass or formula mass of substance expressed in grams is called one mole یہ important ہے بہت اس کو focus کرنا آپ سمجھ جائے جائے جب کسی چیز کا atomic mass میں مار کر یہاں پہ change کر کے بات کرتا ہوں سبر کو color دے لیتے ہیں ہم لوگ green دیکھیں atom کوئی atom ہوا تو اس کو atomic mass دیکھیں گے کوئی formula mass ہوا تو مطلب ion compound ho got ion ion ہو گا کوئی molecular mass تو molecule ہو express in grams دیکھیں ایک atom atoms کی بات کر لیتے ہیں for example ایک atom atomic mass of carbon ایک atom atom relative atomic mass am u کتنا تھا carbon 12 am when expressed in gram مطلب کہ ہم لوگ am u کی جگہ اس کو grams میں لکھیں گے am u کو replace کر دیں گے gram کی جب بھی کسی atom atomic mass اس کے am u کی جگہ grams میں express کریں گے تو وہ ایک mol کے equal ہو جائے سمجھ جائیے when atomic mass of atom is expressed in gram instead of am u then it is known as one mol اب اس mol میں کتنے carbon کے atom ہو گے in atom ہو گے in evocator number اسے کو بولتے ہے 6.0 3.0 23 اب molecule کی بات آجاتی ہے molecule دیکھ لیں جب molecular mass of water یا کسی بھی molecule کا جو molar mass ہوتا ہے اس کو water کا molar mass کیا تھا اوپر میں دیکھ رہتا ہوں یہاں دیکھیں h2o molar mass کیسے نکالتے تھے 2 hydrogen 1 oxygen 1 oxygen کا اتنا ہے پلاس 16 تو total 18 amu ہوتا ہے تو water کا molecular mass 18 amu ہے اس amu کو جب amu کی جگہ میں گرامز میں لکھوں گا تو ایک mol ہو جائے گا اب اس ایک mol میں مجھے پتا ہے h2o کا کتنے molecule present ہیں 6.0 23 na present ہے ٹھیک ہے اب formula mass اینے compound کی بات کرتے na cl na cl formula mass 58.5 amu amu جب gram لکھے ہیں تو ہمارے پاس ایک mol بن جائے گا اور ہمیں پتا ہے کہ اس ایک mol میں 6.0 23 multi present formula units ہمارے پاس present ہو گئے ٹھیک ہے نا اب next ہم بات کرتے ہیں یہ یہ بہت ذرا important ہے میں کیسے جائیں گے mol سے mass کی طرف کیسے جائیں گے تو اس کو بولتے mol سے ادھر آئے تو اس کو بولتے ہیں mol mass calculations mol mass calculations mol mass calculation بولتے mol سے particle میں جائیں تو اس کو بولتے mol to particle calculation ٹھیک ہے نا اس کو دور اثر detail میں دیکھنا important ہے اور volume مول سے ہم جاتے کس میں volume کے اندر اس کو بولتے ہیں mol volume calculation ہے ٹھیک ہے mol volume اب دیکھیں اب اس کو سمجھنا ہے feel کر نا ہے جس اٹھا نہیں کرنا ہے important چیزیں ہیں جب ہم moles given ہو تو ہم mass میں جاتے ہیں یا mass given ہو تو moles میں جائیں تو کیسے جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے فرمولہ ہے number of moles in is equal to mass given divided by molar mass اس کا ایک نمیری پکال بھی solve کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں دے رہا ہے کہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے یہ glass of water میں میرے پاس پانی ہے پانی پانی پچیس گرام پانی ہے اس کے پچیس گرام کے اندر مول کتنے آپ کیسے فائنڈ کروگے آپ مول mass والا فرمولہ لگاؤگے مول mass والا فرمولہ آپ نے لکھا ہے تو mass given کتنا ہے number of moles ہم نے فائنڈ کرنے تو mass given کتنا ہے دیکھیں mass جو given ہمیں پاس بول رہا ہے 25 گرام ہے تو moles جو مولر mass ٹھیک ہے تو n is equal to mass given ہمارے پاس کتنا ہے 25 گرام ہے نا اور مولر mass of water کتنا ہے 18 مولر mass molecular mass بار بار بتایا تھا 18 ہے نا تو 25 بیٹھانا کریں تو 25 divided by 18 تو ہمارے پاس آتا 1.38 مول کتنا 1.38 مول آتا ہے گے اب دیکھیں اس کو یہاں پہ clear کر کے پھر آگے جاتے ہیں نا یہ کتنی گند کر دی ہے سر نے یہ کیسے سر ہیں گند کرتے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے گند بے شک ہونی چاہیے یہ لو اور یہ لو یہ لیں اچھا تین ہے اب ایک ایک نمیریکل ٹھیک ہے پہلے مول میس کلویشن کو ہم نے کرنی ہے اس کا فرمولہ لے لیتے ہیں ان او می گاڈ یہ کیا ہو رہا یہ لیں اور کلر کر لیتے یلو اچھا اس کہ جی ان ایز ایکل میس گیون ڈیوائیڈ بائی مولر میس ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ری ری بھی کر لیں تو میس میس ایز ایکل ٹو دیکھیں یہ میس ہم نے فائن کرنا ہے تو یہ نیچے مول ڈیوائیڈ ہو رہا تو ادھر جا کے ملٹیپلی ہو جائے گا نمبر ملٹیپلی مولر میس ہو جائے گا ایک میرے پاس یہ فرمولہ بن رہا اور ایک میرے مولز بتاؤ میس بتا دیا 50 گرام ہے اور مولز بتاؤ تو کتنے تو ہم نکالیں گے تو این ایک ایک ولٹو کتنے ہے جی میس کے ایک 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 سی او ایک کاربون ہے ایک کاربون کو ہوتا ہے 12 ایم دو اکسیجن ہے ایک اکسیجن کو سولہ ہوتا ہے 32 ایم ایم تو سولہ اور 32 کتنا ہوگی ہے 44 ایم تو 44 گرام ہوگا ٹھیک ہے تو 44 گرام ہے تو 50 ڈیوائیڈ بائی جتنا اچھے 44 ہے تو مارے پاس آگئے 1.13 مول آگئے ہیں 1.13 مول آگئے ہیں ٹھیک ہے سمجھائیے اب سیم ہے کوئی بول رہا ہے کہ 1.13 مول آف CO2 ہیں یہ گون دے دیا میس کتنا ہوگا تو میس کتنا ہوگا فائنڈ کریں تو یہ فرمولہ لگا لیں میس والا اس کو ریرینج کر لیں تو میس از ایک 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 چیز ہم نسکیپ کی تو یہ بھی آتا ہے 50 گرام سمجھ آگئی آپ لوگ پہلے دیکھیں یہ مول سے پہلے میس سے 50 گرام سے ہم نے مول فائنڈ کی کہتے ہیں 50 گرام سے مول ہمارے پاس آئے ہیں 1.13 پھر ہم کہتے ہیں کہ مول 1.13 ہیں تو میس کتنا ہوگا پھر اس کو ریورس کیا تو 50 گرام ہی آئے گا نا تو مطلب ہم انٹر کنورجن کر رہے ہیں میس سے مول سے میس میں جا رہے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکس دیکھ لیتے ہیں نمبر پارٹیکل کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے مول پتا ہوں تو نمبر پارٹیکل کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا نیکس سائیڈ پہ سیو ٹو کا وزن ہے جی ایٹ گرام اس میں مول کتنے ہوگے تو ن ایس اکل ٹو میس گیون ڈیوائیڈ بائی مول مول میس تو میس گیون ہے ایٹ گرام در مول 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 ہے مول ہے تو اس کا وزن کتنا ہوگا آٹھ گرام ہی ہوگا چلیں فرمولے سوائن کرتے ہیں تو م ایس اکل ٹو نمبر موز ان ملٹیپلائی مول میس تو ان کتنا ہے زیرو پانٹ وان ایٹ ملٹیپلائی مول میس کتنا ہے اس کا فورٹی فور ایس اکل ٹو یہ کتنا آ جائے گا یہ ایٹ گرام ہی آ جائے گا اس طرح سے انٹر کنوائٹ آپ تو کر سکتے ہیں اب مول سے پارٹیکل کا کیا ریلیشن ہے مول پارٹیکل کا ریلیشن شیپ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے مول پارٹیکل کالکولیشن میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ مول پارٹیکل کالکولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کفرمول ہے ن is equal to نمبر آف پارٹیکل یہ کیا نمبر آف پارٹیکل یہ ہمیشہ ہمیں given دے گا ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ہوتی divided by اس کا انہیں تو ہمیں پتہ ہیں 6.023 مول 23 یہ گیون ہے نا آپ فائنٹ کرتے ہیں اب اس کو فرمول میں ڈالتے ہیں بول رہا ہے کہ 6.023 پارٹیکل آف کلورین گیس ہیں تو اس کا فائنٹ کرو مول فائنٹ کرو ٹھیک ہے نا پارٹیکل سے مول کی طرف جا رہا ہے اب بول رہا ہے کہ 6.023 پارٹیکل ہیں کس کے سی ایل ٹو کے ٹھیک ہے نا اتنے مالی کیول ہیں تو ان کا وزن کتنا ہوگا کتنے مول ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے کہ n is equal to particle divided by n تو پارٹیکل کتنے ہیں 6.023 دے دیئے divided by n کا value کیا تھی 6.023 ملٹیپلے 10 power 23 ہے نا 10 power 23 اوپر چلا جائے گا 10 power 23 آجائے گا ٹھیک ہے یہ آجائیں گی number of moles آجائیں گے اچھا پھر اسی کو ری رینج کریں تو particle سے ہم کس میں جا رہے ہیں number of moles کی طرف particle سے جاتے ہیں اگر particle میرے پاس آجاتے ہیں ہیں for example particle ہیں particle دے دے گا اور number of moles پوچھے گا تو ہم اسی کو ری رینج کر لیں گے number of moles کو ایوگارڈو number کے ساتھ multiply کر لیں گے اور تیسری جو calculation تھی mole volume تھی یہ آپ لوگوں کے بک میں mention نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آپ لوگ ہمارے whatsapp group میں جوائن ہوگے وہاں پر ہم سے question کریں تو ادھر آپ لوگوں کو بتا دیں گے یہ بھی confirm اچھا جی پھر ایک اور question ہے چلیں practice کے لئے ہے نا 5 moles of H2 ہے نا کتنے جی 5 moles of H2 ہیں تو اس کا وزن کتنا ہوگا فرمولہ کیا تھا مال is equal to mass given over molar mass تو mass moles دے دی مال کتنے دی 5 moles is equal to mass given کتنا ہے ہمیں find کرنا اٹھانا کو در لے ملٹی پلائے کرو تو mass is equal to 5 ملٹی پلائے by 18 تو کتنا ہو جائے گا تو mass given ہمارے پاس ہو جائے گا 90 90 گرام ہوگا 90 گرام ٹھیک ہے یہاں پہ number of particles of CO2 is particles کچھ بھی ہو جائیں گے for example ng 1.34 multiply 10 power minus 23 3 ہیں تو اس میں number of moles کتنے ہیں نہیں یہ پوچھ رہا 10 moles دے دیئے پارٹیکل پوچھ رہے ٹھیک ہے نا 10 moles ہیں پارٹیکل کتنے ہیں تو ہمارے پاس مول مول is equal to particles over n تھا ٹھیک ہے اب moles کتنے دیئے ہیں 10 moles دیئے ہیں particles جتنے بھی mcqs بن رہے ہیں آپ کو جتنے بھی numerical کیا بولتے ہیں guest papers بن رہے ہیں model papers جو previous papers میں آتے رہے ہیں جو آگے آنے کے chances ہیں اور جو notes ہیں سے سب سے important بات ہے یہ سارے ورس اپ گروپ کے اندر آپ لوگوں کو provide ہو جائیں گے خوش رہیے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ